اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سچے کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح اے ایمان والوں صبر اور نماز سے مدد مانگو سبحان اللہ ان اللہم عصابرین بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے دیکھیں ایک تو یہ کہ اس آجت کریمہ میں فرمائے گیا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو اب کہہے کہ صبر سے کس طرح مدد طلب کی جائے تو اس سے مرادی ہے کہ عبادت کی ادائیگی گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے گناہوں سے رکنا اور نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنا تو ایک دیکھیں گناہوں سے رکنا تو واجب ہے بعضوں کا جنہوں بندے کا جی چاہتا ہے کہ میں جنہوں فلاں کو یہ بات بتا دوں کہ فلاں میں جنہوں یہ برائی ہے کہ اس نے یہ یوں کیا تھا میں اس کو بتا دوں اب اس نے غور کیا یہ تو غیبت میں آئے گا صحیح تو میں گناہ کروں گا ثواب تو دور کے بعد تو الٹا میں تو پھنس جاؤں گا لیکن غیبت گناہ ہی تو حرام ہے اب کہہے کہ یہ گناہ سے یہ رکا رہا کیوں کہ شریعت نے اس کو منع فرمایا تو یہ بھی ہوا صبر کرنا اچھا بعض وقت کیا ہے کہ بندہ جو ہے وہ نفسانی خواہش کو پورا نہیں کرتا اللہ کی رضا کے لئے چھوڑ دیتا ہے مثال کے طور پر مثال کے طور پر یہ کھانا کھا رہا ہے کھانا اسے بہت اچھا لگا صحیح اب اس نے جنہوں آدھا کھایا یا پونہ کھایا یعنی پونہ کھایا اور چوتھا اس نے چھوڑ دیا چھوڑ دیا یعنی اللہ کی رضا کے لئے اس نے اپنے نفس کو مارا موکے طلب ہے مگر اس نے اپنے رب کی رضا کے لئے نفس کو مارا صحیح اس پر صحصواب ملے گا یعنی دل چاہ رہا ہے قلب بھی ہے بھوگ بھی ہے ملکل قوائش بھی ہے لیکن یہ سوچ کر چھوڑے نیت یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لئے اپنے نفس کو مار رہا ہوں اچھا چوتھائی نابیو چند لکمیں چھوڑ دیں چند ایک لکمہ بھی چھوڑ دیں اس کا مددب یہ نہیں کہ اب جنہیں یہ پلیٹ صاحب کو نئے چھوڑ دیں یہ پہلے سے اتنا لے یعنی یہ کہ اس نے لیا اب اس کو جی چاہ رہا کہ مزید لوں اب یہ نہ لے صحیح یعنی کھانے کا احتیاط بھی رکھے کھانا ضائع بھی نہیں کرنا اور احتیاط بھی کرے کرم ہے خدا کا خدا کی عطا ہے میرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے کرم ہے خدا کا خدا کی عطا ہے میرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے یہاں پہ اتنا سکون ملتا ہے گھر پہ بھی سنتا ہوں میں مذاکرہ ٹی وی پہ آتا ہے تو وہاں پہ بھی سنتے نا تو وہاں پہ بھی ماشاءاللہ یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں اسی ماحول میں ڈھال دے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مدنی مذاکرے کو جاری اور ساری رکھے اور امت کی اصلاح کا ذریعہ بنائے رکھے آج امیرہ علیہ سنت نے خصوصی طور پر ایک مسلمان کی عزت کے حوالے سے بتایا امیرہ سنت نے بتایا کہ اگر ہم ایک دوسرے پر کیچر اچھالنا چھوٹ دیں تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ مدینہ کی طرف دوڑتا نہیں بلکہ اڑتا ہوا چلا جائے گا سیدی مرشدی امیرہ علیہ سنت دامن برکاتہ مالیہ نے جو میاں اور بیوی کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جیسے بیوی شوہر کا اترام کرتی ہے تو شوہر کو بھی بیوی کا اترام کرنا چاہیے تو گھرے لو تمام معاملات آسانی سے ہل ہو جائیں گے امیرہ علیہ سنت نے بتایا کہ ہمیں کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے مدینی مذاکرہ میں ہمیں جو کچھ سیکھنے کو ملے ہے وہ اس کا جو لبے لباب ہے وہ تو یہ ہے کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لئے کریں مدینی مذاکرہ میں شرکت کی تو پیر صاحب نے ماشاء اللہ بہت اچھی ترپیت فرمائی اور ہمارا ویسے پہلے ذہن بننا ہوا تھا کہ بچے ہی بڑوں کا عدب کریں کہ بچے جو ہیں اپنے والدین کا عدب کریں آج پیر صاحب نے مدینی مذاکرہ یہ بھی فرمایا کہ جو والدین ہے نا وہ اپنے بچوں کا عدب کریں گے تو بچے جو ہیں وہ پھر عدب کریں گے الحمدللہ میرے لسنت دامت پرکاتم علیہ کی صحبت واقعی میں نوجوانوں کو بزرگوں کو بہت 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 چینج کر رہی ہے نہ کہ صرف بندے کا ظاہر چینج ہوتا ہے باطنی بیماریاں جو بندے کے اندر گناہوں کی موجود ہوتی ہیں وہ بھی دور ہو جاتی ہیں پھر امیرے لسنت دامت برکاتم علیہ کی صحبت مدنی مذاکروں میں جو ملتی ہے یہ ہمارے بارہ دینی کاموں میں سے ایک دینی کام ہے اب بندہ جب مدنی مذاکرے میں آتا ہے تو اس کو باقی دینی کاموں کا معلوم ہوتا ہے پھر یہاں سے وہ باقی دینی کاموں میں ٹائچ ہونے شروع ہو جاتا ہے امیرے لسنت کی صحبت سے آپ کے اندر کچھ چینجز ہیں گی پھر آپ کی وجہ سے لوگوں کے اندر چینجز آنا شروع ہو جائے گی جب آپ بارہ دینی کام کریں گے داولستانی کی دینی ماہول صحبستہ ہوں گے تو یہ مدنی مذاکروں کی برکت الحمدللہ کے بندہ نیکی کی دعوت کا جذبہ ملتا ہے بہت بگرا ہوا انسان تھا بس اللہ پاک نے میرے کو صدایت دی یہاں پہ میں آ گیا مدنی ماہول سے جڑ گیا شکر اللہ پاک کا پہلے چہرے میں داڑی نہیں تھی الحمدللہ داڑی ہے نواز سے دور تھے گانے باجے فلمر ڈرامے الحمدللہ سب سے توہا کی میں یونسٹی میں پڑھتا ہوں جیسے یہ اتوار کی چھٹی ہوتی ہے تو میرے کوشش ہوتی ہے کہ پیر صاحب کی بارگاہ میں آجا ہوں تو یہاں پہ آتا ہوں تو دلی سکون اور روحانیت محسوس ہوتی ہے شاعر کہتا ہے نگاہ والی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی یہاں پہ لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں جو راہ راست پہ نہیں تھے راہ راست پہ آگئے ہیں تو سب لوگوں سے میری بھی یہی التماس ہے جب میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں ذرا پریشانی کی آلت میں ہوں تو فیضان مدینہ کا رکھ کر لیتا ہوں آج بالخصوص اسلامی مہینوں کے حوالے سمیل سنت نے ذکر فرمایا اور پھر آسان لفظوں میں گفتگو کرنے کے حوالے سے فرمایا اور یہ فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو حرمت والا مہینہ ہے تو اس مہینے میں اگر کچھ تین دن لگا تار جسے جمعیرات جمعہ ہفتہ یہ تین دن کے روزے رکھے گا تو اللہ کریم اس کو دو سال کی عبادت کا سواب عطا فرمایا گا پیر صاحب نے تین روزے رکھنے کی نیت کروائی تو میں بھی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ محزی قادہ کے اور آگے بھی آنے والا جو حرمت والے چار مہینے ہیں ان میں انشاءاللہ تین روزے جمعیرات جمعہ ہفتہ یہ تین روزے ضرور رکھوں گا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزیز احمد اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی جین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الزجیم بسم اللہ الرحمن الزخیم صلاة والسلام علی کے یا رسول اللہ وعیلہ آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علی کے یا نبی اللہ وعیلہ آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ نویت سنت الارتکاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پہا ہے اعتقاف کی نیت ضرور فرمایا ہے نیت دل کے درات کیتے ہیں دل ہی میں نیت کر لیے کہ میں نے سنت اعتقاف کی نیت کی اب مرتقف ہوگا ہے دل میں نیت حضیر ہوتے زبان سے بھی دورا لینا زیادہ اچھا ہے چاہے اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجے کہ میں نے سنت اعتقاف کی نیت کی مسجد میں جب تک نیت کے بعد کھیری رہیں گے آپ کو اعتقاف کا سواب ملے گا جب مسجد سے بعد نکلیں گے ان افل اعتقاف ختم ہو جائے گا مسجد میں کھانا پینا سونا ساحری افطار اب زمزم شری پینا دم کیا اپانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتقاف کی نیت کی ہو نیت نہیں کی تو یہ کھانا پینا وغیرہ نہیں ہو سکے گا مسجد میں افطار کا بفت آگیا افطار بھی نہیں کر سکے گیا ہاں افطار کی ٹیم آگیا کھانے کا کوئی موقع آیا اور آپ نیت نہیں کی تو آپ کرنے لیکن یہ کہ اعتقاف کی نیت کا سواب اسی صورت میں ملے گا جب سواب کے لیے کریں گے لہٰذا مناسب یہ ہے کہ اعتقاف کی نیت اللہ کے لیے کریں کچھ دیر ذکر و دروت کر لیں چاہیں تو بارہ مرتبہ دروت سے پڑھ لیں آپ بے شک کھائیں پیئیں صلو علیہ الحبیب صلو علیہ محمد چودہ سو پینتالیس نیجلی کے زیقات شریف کی آج دسویں رات ہے عالم مدنی مرکز فرزانہ مدینہ میں الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے دسویں رات کے مناسبت سے مکتبت مدینہ کے رسالے زیادہ دروت السلام پیج نمبر چار سے فرمانے آخری نبی صلو علیہ وآلہ وسلم نمبر دس جو مجھ پر ایک دن میں ایک ہزار بار دروت پاک پڑے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے صلو علیہ الحبیب صلو علیہ محمد موقع کی مناسبت سے اپنے لیے کچھ نیتیں مدینہ مذاکرے کے تعلق سے کہہ لیے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے دوسروں کو اشارے کرنے خود کشادہ ہو کر انہیں پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر دیوار وغیرہ پر ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا صلو علیہ الحبیب سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا مجبوری نہ ہو تو آخر تک بیٹھوں گا یہاں تک ہے اعلانات صلات اللہ علیہ وغیرہ کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا مذہری مذاکرہ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر موقع کی مناسبت سے سائم وائیو سے سلام و مسافحہ کرنے یعنی آت ملانے اور آئندہ بھی آتے رہنے کی دعوت دے کر سواب کماؤں گا صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب ہو بھی بھی سواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں بن پڑا تو ارس کرنی کوشش کی جائیے بھول کرتا پائیں فوراں میری صلاح فرمائیں مجھے آئے باائیں شائع کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ آڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ اپنی بھول ہوئی تو اسے قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ سلو علیہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد پیارے امیر سنت کی بارگاہ میں ارض ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ اپنی نعمتوں کو حسد کی نظر سے بچانے کے لیے بعضوں کا جھوٹ کا سہارہ لے لیتے ہیں تو ایسے وقت میں جب آپ کو واقعی کوئی اور آپ بات نہیں کر سکتے اور آپ کو اپنی اصل چیز بتانی پڑ جائے تو اس وقت دوسرے کی حسد سے محفوظ رہ سکیں اس کا کوئی وظیفہ بھی اشارت فرما دیجئے اور ایسے موقع پر جھوٹ کا سہارہ لے کر اپنے آپ کو مطمئن کر لینا کہ میں سچ نہیں بتاؤں گا تو حسد سے محفوظ رہ جاؤں گا ایسا کرنا کیسا ہے مقیاس ہے یہاں یقین تو ہے نہیں نظرن غالب ہے کہ حسد کرے گا لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ میری اتنی دیاری ہے اتنی تنخواہ ہے بلا ضرورت بتانا نہیں چاہیے نظر کا لگنا حق ہے لیکن اب یہ کہ نظر لگے گی ہی ایسا تو نہیں ہے اس لئے یہاں جھوٹ کی اجازت تو نہیں دی جائے گی وہ نظر معاشرے میں جھوٹ آم ہو جائے گا البتہ یہ کہ نظر کا لگنا حق ہے اور حسد کی نظر خاص کر یہ حسد والے کی نظر ہوتی ہے یہ زیادہ قدر نہ ہوتی ہے سلوس سے مطلب ہے ایک مقصوص زہر پیدا ہوتا ہے کہ ذہن میں سے باتیں آتی ہیں حسد کے وہ یوں خار ہوتا ہے کہ اس کو نقصار ہو جائے بس یہ مطلب کہاں بڑھ گیا کہاں چڑھ گیا اور حسد کی تعریف یہی ہے کہ کسی کی نعمت دیکھ کر یہ تمنہ کرنا کہ یہ اس سے جاتی رہے یہ نعمت یہ حسد ہے حسد آگ کو حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے اس طرح آگ لکڑی کو چونکہ حسد والا یہ اپنی آگ میں چل رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر کو اس طرح کے مادے پیدا ہوتے ہیں جو ریس کی صورت میں اس سے نکلتے ہیں اور وہ جس کو یہ حسد کی نظر سے دیکھ رہا ہے یہ اس پر بساوقات اٹیک کر جاتے ہیں اور جب وہ اٹیک کر جاتے ہیں تو یہ مطلب بندہ جو ہے یہ بیمار ہو جائے گا پریشان ہو جائے گا اس کی نعمت کو بھی ہو سکتا ہے کہ زبال لگ جائے نعمت جاتی رہے کمی ہو جائے کوئی بھی صورت اسی ہو سکتی ہے تو سب سے خطرناک جو نظر مانی جاتی ہے وہ حسد کی نظر مانی جاتی ہے اب رائی ہے کہ نظر تو ہر ایک کہ لگ سکتی ہے اپنی بھی لگ سکتی ہے خود اپنی کوئی چیز پسند آئی اپنا بچہ ہی پسند آئی بچہ تو کس کو پسند نہیں ہوتا اپنا تو اب بچے کو کچھ باز وقت زیادہ ہی پیار آ جاتا ہے یا اس کی عدائیں دیکھ کر وہ دل زیادہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے تو ایسے موقع بر کہ جب اپنی اپرائی چیز پسند آئے تو اس طرح کہلے ماشاءاللہ اب ماشاءاللہ بھی کہنا نہیں ہوتا ماشاءاللہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا مسئلہ ہی کھڑا ہونا ہے غلط بولنے گا تو ماشاءاللہ تبارک اللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ بارک اللہ اللہ برکت دے تو اس طرح کے جملے کہلینے سے چاہے بارک صرف ماشاءاللہ کے لیے تب بھی یہ اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی نظر اس چیز کو یا اس فرد کو نہیں لگے گی یہ کہنے کا بھی ذہن نہیں ہے کوئی بھی مفید بات ہوگی کسی کی بھی تو خطرہ ہوتا ہے یا مفتی صاحب ماشاءاللہ کسی صحیحی نہیں چھوٹی سوپر میں مفتی بن گئے اب یہ پسند آئی ماشاءاللہ کہ خطرہ آئے بیچارہ بیٹھے ہوئے سکھی دین کی خدمت کر خوابہ آپ کی نظر ان کو بس طرح پہ گرا دے یا باز ہوگا باز ہوگا یہ بھی ہوگا کہ بیچہ نیسی ہوگی گبرات ہوگی دل سستیاں پیدا ہوں گی اور نشات جاتا رہے آدمی ٹھکا ٹھکا ہو جائے تو پتہ نہیں کیا کیا کیفیات اس طرح ہو سکتی ہیں تو ماشاءاللہ اب ہم مجھے سے بڑے جو نہیں بچتے نہیں ہیں ہر بڑا نہیں ہے نظر میں آئے گا وہ پیسے کر رہا ہے بچار دور لوگ اس پر نظر نہیں ماریں گے اب مجھے میری بولتے ہیں یہ اتنی دیر تک بیٹھتا ہے اور یہ تم جب سمجھتے ہیں جو بولتے ہیں یہاں نظر کے چاروں در تیروں مجھ پر چل رہے ہوتے ہیں تو جب آپ کو میری بات پسند آئے تو میری خیر خواہی کیا کریں ماشاءاللہ بل دیا کریں بارک اللہ بل دیا کریں اگر پسند آئے تو ورنہ تو میری شکلی بھی نہیں میری اکل بھی نہیں لیکن لوگوں نے ورنہ سر میں بٹھائے ہوئے آنکھوں میں بٹھائے ہوئے اللہ کی رحمت ہے اس کا کرم ہے تو ورنہ یہ کوئی بھی بڑا ہو جوان ہو بچہ ہو ایک دن کا پسند آیا اچھا لگا ماشاءاللہ بارک اللہ اپنی چیز پسند آئی اچھی لگی بارک اللہ اب ان نظروں سے بچنے کے لیے نظر نہ لگے اثر نہ ہو کوئی جادو نہ کرے کوئی اس طرح کا جن نہ پکڑ لے وغیرہ وغیرہ کوئی بلا نہ پہنچے آفت نہ پہنچے بلا ہمارے ہاں وہ جننات کو بولتے ہیں ایک چلی بلا کے معنی ہوتا ہے آفت مسئبت ہر مسئبت بلا کہلاتی ہے ہماری عام بول چال میں بلا بولتے ہیں جن بھوت جن کسی کو چمڑ جائے بلا چمڑ گئی بلا نے اس کو پکڑ لیا واقعہ وہ بھی بلا ہی ہے لیکن وہ ہی بلا ہے ایسا نہیں ہے اس کے لئے بہترین عمل مختصر سا اس کی عادت بنائیں الحمدللہ میرا برسوں سے معمول ہے فوائد بھی ہیں الحمدللہ حدیث ہے باقی حمال سنت کی نیت سے آپ کیا کریں الوظیفت القریمہ صفحہ نمر تینتیس الوظیفت القریمہ یہ اعلیٰ عزت امام اہل سنت رحمت اللہ لے کے اور آدھ ہیں اس میں آپ کے شہداد حجت السلام مولانا حمد رحمت اللہ لے نے ان کو جمع کیا ہے تو یہ لکھا ہے دونوں آتوں کی ہتھیں گیا پھیلا کر تین قل شریف ایک ایک بار پڑھ کر ان پر نم کر کے سر اور چہرے اور سینے اور آگے پیجے جہاں تک ہاتھ پہنچیں سارے بدن پر پھیریے پھر دوبارہ سہبارہ یعنی تیسری بار اسی طرح کیجئے فضیلت انشاء اللہ القریم ہر بلہ سے محفوظ رہیں گے یہ دعا کی طرح ہاتھ کر لے چلو اور سورة الاخلاص یہ سنت کی نیت کرنی ہے تو سواب بھی ملے گا نا سورة الاخلاص انہیں قولو اللہ شریف سورة فلق اور سورة ناس یہ ایک ایک بار پڑھ لیں چھو کر لیں اور یہاں جہاں سے انہیں سنت یہاں کہ چہرے سے شروع کریں انہیں آگے سے شروع کریں سنت کے اندر یہ سنت ہے آگے سے اب یہ شروع کر کے یہ جہاں جہاں دھگات مہنچتا ہے یہ انگوٹے اور انگلی میں بھی گھے پہ میں تو اس پہ انگلی گھما لیتا ہوں جہاں جہاں ہاتھ پاؤں کے طلبوں پر بھی کر لیتا ہوں جہاں جہاں دھگات پہنچے اب یہ اگلا احصہ کر لیا یہ بھی کر لیا یہ سارا یہ مطلب جہاں جہاں اچھا پھر اب وہ اب سر سے شروع کریں سر سے یہ پیچھے گھماتا ہوا یہ گدی گردن یہ کان پر مساجی طرح کرتے ہیں تو مساج نہیں کرنا یہ بھی ایک اہم حصہ ہے اس کو بھی اپنا یہ وہ ہاتھ کا وہ دم کیا ہوا اثر پہنچا ہینا پہنچا ہینا پیٹ پر جہاں جہاں تک تو جہاں تک جسم کے ذرے ذرے پر جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے کپڑوں پر یہ نہیں کپڑوں کا اندر گھوسا گیا کپڑوں پر جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے وہ مطلب ہے ہاتھ پہنچانا ہے یہ ہوا ایک بار اسی طرح تین بار کر رہا ہے اگر آپ کو گھوراٹ ہوتی ہے آپ کو رات میں کبھی یوں لگتا ہے کہ کسی نے گلا دوا دیا ہے کوئی چڑ گیا ہے بوجھ پڑ گیا یہ ہوتا ہے بعض اوقات اغل بغل میں تعویز بھی بعض اوقات بغل میں پس جائے گا تو غالباً اس طرح ہوتا ہے تو کبھی کوئی بوجھ پڑ گیا دل پر جیسے بعض لوگ یادت جیس ہوتے تو الٹے ہو جاتے ہیں یہ ویسے بھی خراب انداز ہے الٹا سونا جہنمیوں کا طریقہ ہے الٹا سونا تو الٹے ہو جاتے ہیں لوگ بچے اکثر ہو جاتے ہیں جو سیدھے کرتے رہینا چاہیے سمجھاتے رہینا چاہیے تو عادت پڑے تو یہ اب الٹا سونے میں اپنے طبی یعنی میڈیکلی پوائنٹ آف یو سے یہ نقصان نظر آ رہا ہے آنکھوں پر ایکسٹرا بوجھ پڑے گا سر بھی الٹائے تو پورے ان پر باڈی کا حصہ دل گردہ کلیجی پھیپڑے سب یعنی کہ ان نیچرل طور پر یہ نیچے بوجھ کے نیچے آ جائیں گے تو یہ مطبع اس سے نقصان ریادت ہو جس کی نقصان پہنچ سکتا ہے جیسے بعد لوگ کھانا کھاتے میں بھی بڑا جیو انداز ہوتا ہے آتے جو کہ ہوتے ہیں اسے لکھتے میں بھی ہوتے ہیں تو میرے کتاب میں بڑا تھا یہ لکھنے والوں کے لئے تو پڑا تھا کہ بچے بھی ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں تو ان کو کوئی ایسا بینچ وغیرہ دے دیا جائے چھوٹی جی ٹیبل آتی ہے بچوں گئے کہ وہ مجبوری اس کو بیگر جھکے لکھنا ہی پڑے گا ہوتا ہی اچھا تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ بچوں نہیں دیں گے وہ جھکے لکھے گا اب جھکے لکھنے سے کیا ہوگا آنکھوں پر ایکشٹرہ زور پڑے گا اس کے آنکھیں کمزور ہوں گی فاصلہ بھی کم رہے جائے گا آنکھوں پر زور آنکھیں کمزور اچھا پھیپڑوں پر زور پڑے گا اس سے پھیپڑے گو کی بیواری اور کمر بلا وجہ خم رہا کرے گی جو کی بھی انیچرل رہے گی تو اس طرح کمر میں درد یہ تین بیواری ہوا لکھا ہوا بچے کی عادت اس طرح یا بچے کی یا بڑے کی جس کی بھی یا مطلقا لکھا تھا کہ جو اس طرح لکھتے ہیں وہ ان تین بیواریوں میں مفتلا ہو سکتے ہیں جو بھی کسی کی عادت ہے تو نکال تو اس پر میں سوچتا ہوں کہ یہ کھانا بھی اس طرح کھاتے ہیں میں نے دیکھیں کہ یہ کوئی دیکھیں آپ میں سے عادت ہوگی اب نوٹ کر لینا کہ عادت ہے یا نہیں ہے بلکل یا زمین پر بیٹھیں گے جھک کر کھاتے ہیں ٹیول کرسی پر بیٹھ کر شاید جھکنے کی نوبت کام آتی ہوگی واللہ علم لیکن ٹیول کرسی دوسرا مسئولہ سنت یہ کہ زمین پر بیٹھ کر کھائے دسترخان بیچھا کر اور ایک سیدھا گھٹنا کھڑا کر دے اُلٹا گھٹنا بیچھا کر اے اُلٹا پاؤں بیچھا کر اس پر اتمنان سے بیٹھ کر کھائے یا دو زانوں بیٹھیں گے تب بھی سنت دا ہو جائے گی یہ دو زانوں بیٹھنے والے وہ دیکھا ہے کہ وہ جھک کر کھاتے ہوتے ہیں بعض وقت اور یہ گھٹنا کھڑا کر کے جو بیٹھیں تو اُن کو جھکنے کی نوبت آنی پاتی کہ گھٹنا خود اس پیٹ برے کر اس کے بدن کا بن جاتا ہے وہ پیٹ کو دباتا ہے پیٹ کو دبانے سے اس کے کھانا بھی کم کھایا جائے گا اور یہ بھی مفید ہے خالی یہ اندر مطلب جانے کہ تھاسٹس کے برے جانا یہ صحت کو برباد کرتا ہے ہر خرچہ بھی بڑھ جاتا ہے اس سے مہنگائے کا رونا ہم سبیر ہو رہے ہیں کم کھائیں گے تو بچت بھی ہوگی وغیرہ بارحل تو اس طرح یہ جو منارس کیا پہلیوں کرنے کا تو یہ ہو سکتا ہے کہ الٹا لیٹنے سے بھی اس طرح کے خوف آتا ہو کبھی خوف تو آتا ہے نیند میں کوئی چڑھ جاتا ہے کبھی خوف نہ خواب آ جاتا ہے تو آدمی ڈر جاتا ہے تو انشاءاللہ یہ آپ پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے ایک دو بار پڑھنے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھنا پڑھیں پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے پھر لاک کو جادو کے بار کرے جنات عملے کرے نظریں لگتی رہیں آپ کی طرف بڑھتی رہیں اللہ نے چاہا تو اگر آپ نے ناغے نہیں کیے دو کنٹینیو پڑھتے رہیں گے سوتے ہو انشاءاللہ آپ اس کے برکتے دیکھ لیں گے جس کو بولیں نبولتے ہیں آپ کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا سنت میرے آقا یہ کرتے ہیں سنت اللہ جو فیل آقا کریں یار وہ کتنا اہم ہوتا ہوگا اور ہم غلاموں کی حالت ایسے سوشتے ہیں گپے مروار ہو ایک گھنٹے دک تین سو تیرہ وار دریشیب پڑھنے کا بولو تو یار اپنے کو ٹیم نہیں ملتا دو گھنٹے دکی یہ ہٹل میں بیٹھ کر گپے مار رہتے ہیں نماز میں دوسری دعا پڑھنے کے لئے نہیں ٹیم ہوتا یہ دوسری دنسر کر رہا ہوتا ہے نماز کے بعد وہاں کھڑے ہو کر نمازی سارے ختم ہو گئے ہوشی نہیں باتوں میں لگے ہیں دعا میں نہیں بیٹھا جاتا ہے ٹیم نہیں ہوتا یہ پڑھنے میں کتنی دیر لگی گی جو میں نے آپ کو عمل کیا پانچ منٹ کیا سپاس ہی لگے گا اگر وہ بھی کوئی صحیح پڑھے گا تو ورنہ اس پیٹ سے پڑھے گا دو تین منٹ میں لیکن مخارج درست ہوں مخارج مخرج اس کو بولتے ہیں جس سے اور حرف ادا ہوتا ہے نکل لے گی جائے تو اصل جو ہے حروف کی درست ادائیگی یا اس کے مخرج سے ادائیگی حروف کی تو اگر یہ حروف صحیح ادا ہوئے قرآن صحیح پڑھا ہے آپ نے اور یہ آپ کریں گے حصہ رہی ہے یہ حدیث پاک میں دیا گیا ہے حصہ بہت پیارا ہے بہت مزیکہ ہے فائدہ ہوئی الحمدللہ صلو علیہ الحبیب صلو علیہ وحمد میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ کیا کہ ایک را پکڑنا اور بیچنا بھی حرام ہے پرائے کرم رہنمائی فرما دیجئے اور میرے لئے اور میرے ماں باپ کے لئے بہن صاحب مقفیت کی دعا فرما دیجئے جس کا کھانا حرام اس کی بہت شرع اصل میں ویسے جو اس کے استعمال ہیں وہ تو عام طور پر کھانا یا اس کو علاج میں استعمال کرنا ہی ہوتا ہے اس کا زوب پیتے ہیں یا اس کو دوائی وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا استعمال معلوم نہیں ہے جو اس کا غالی بستعمال ہے اس کے اعتبار سے تو یہ اس کا جو کھانا پینا ہے وہ چوکہ حرامی ہے غالی بستعمال انہی چیزوں کا ہے تو اس اعتبار سے تو اس کی خرید و فروغ کی اجازت کیکڑا احناف کے نظر ہرام ہے کھانا اور اس کا سوپ بھی پینا حرام اور اس کو بیچا بھی نہ جائے و اللہ تعالیٰ اعلم و رسولہ اعلم عز و جلہ وسل اللہ تعالیٰ عریب علیہ وسلم اور بلا وجہ اس کو مارا بھی نہ جائے یہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں یہ میں نے مناظر دیکھیں یہ اپنے نیٹی جیٹی کراچی کا ایک علاقہ ہے سمندر تو وہاں وہ کنار ہے تو وہاں یہ گل لگا کر کانٹا ہم امنی میں گل بولتے ہیں کانٹا لگا کے بیٹھے ہوتا ہے ڈوری تو بعض وقت پھنس جاتے ہیں کیکڑا تو اس کو بے دردی سے مارتے ہیں یا پھر یہ کہ وہ ٹرک کے نیچے جالتے ہیں روڈ بھی ہے تو وہ چل جاتا ہے تو یہ ظاہر ظلم ہے یہ آپ کو کچھ بولا تو نہیں ستے وہ آپ نے کانٹا ڈالا بیچارہ غیظہ سمجھ کر وہ آگیا پھنس گیا خود وہ تکلیف میں آیا مزید آپ کی جان بھی لے رہے ہیں ایسا ناکیا کریں دوسرا یہ کانٹوں میں زندہ کینچوے کے ٹکڑے کر کے یہ اس میں پیروتے ہیں اس پر بھی مچھلی جلدی آتی کہتے ہیں لیکن یہ کینچوے کو ٹکڑے کر کے زندہ زندہ تڑپتے کینچوے کو کانٹے میں پیرونا دارت تصور تو کریں کتنا تکلیفتے ہوگا کہ بچارے کی جلدی جان بھی نہیں نکلتی تو یہ ناکیا کریں ہماری بھی مچھلی کا ٹکڑا لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے یا کینچوائی واقعی مرا ہوا ہے ہنڈیڈ پرسنٹ مر چکا ہے اب لگانا مک ٹھیک ہے صلو علیہ الحبیب ٹھیک میٹھے شیخ طریقت ایمیریل سنت یہ ارشاد فرماتی جئے کہ اگر کسی سے معافی مانگی جائے تو اگلا جواب میں کہے نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے میں کون ہوتا ہوں معاف کرنے والا تو ایسے ایسے تو اللہ میں اگر کوئی کلامات کہے تو کیا اس کو معافی سمجھیں گے یا نہیں شرعائی رہنمائی فرما دیجئے اور دعاوں سے بھی نواز دیجئے یہ لوگ بولتے ہیں واقعی یوں بھی بلد ہے اللہ سے معافی مانگو اللہ سے معافی مانگو میں کون ہوں تو ہم معاف کرنے گا تو واقعہ اب اس میں یقینی طور پر کی نہیں سکتا ہے کہ معاف ہو جائے گا کیسے سمجھ پڑے نہیں نہیں معافی مانگنے کیا ضرورت ہے بہت معمولی بات ہوتی ہے کہ اس میں معافی مانگنے کا ہی کوئی تک نہیں ہوتی ذہنہ حاجت نہیں ہوتی پھر بھی بندہ احتیاطاں معافی مانگتا ہے اب اسے موکبر کسی نے کہا کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں معافی مانگنے کیا ضرورت ہے تو تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں معافی مانگنا ہی واجب نہیں ہوا تھا بندے کی اختلفی پر ہی معافی مانگی جاتی ہے کہ اس کو دل دکھا دیا اس کو تکلیف پہنچا دی ناحق ناحق ہے نا تو اسی ضرورت میں معافی مانگنے ہوتی ہے جروری بھی ہے کہ مانگئے اس کو راضی کرے اب یہ کہ مختلف صورتیں ہی بنتی سمجھ جاتی ہے اور بعض اوقات تو اتنا ہیوی جرم ہوتا ہے کہ اگر وہ حصہ سو بار بھی کہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ معاف ہوگا مشکل کیسے ہوگا جرم بہت ہیوی ہوتا ہے بعض اوقات دوسرے بھی شریک ہوتے ہیں اس جرم میں یعنی کہ جن سے معافی مانگنی چاہیے اجتماعی جرم ہوتا ہے مثلا کسی بندے کو قتل کر دیا تو ایک کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا جبکہ دوسرے اس کے والی وارث موجود ہیں جن کا شریعت میں جن کو راضی کرنے کا حکم ہے تو یا تو بالقصاص یا یہ سارے معاف کریں تو پھر اس کے جو بھی شریعت قضے ہیں وہ پورے کرنے ہوں گے کہ یہ ایک کا جرم نہیں اسی طرح گھر میں چوری کی عمال ساروں کا تھا تو ایک نے معاف کر دیا تو اسی کا حصہ معاف ہوگا دوسروں کے تو بقی ہے نا اس سے تو جیسا جرم تو پھر سے اگر کوئی معافی مانگے تو اس کو گھمانے کے بجائے معاف کر دینا چاہیے اسی میں وہ آسانی بھی ہے اور سامنے والے کی تسلی بھی ورنہ آپ یوں مطلب گھما پینا دیں کہ وہ سمجھے گا بیچارہ معاف کریں تو آپ دل میں لے کے بیٹھے رہیں گے میں نے یہ تھوڑی بولا کہ میں نے معاف کیا بعض وقت معافی مانگنے والا جو ہے نا کوئی طورہ موبے دار بڑا آدمی ہوتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ یار مجھے معاف کر دو اب کسی کو یہ بڑے آدمی کو موبے دار یا تو مطلب بڑا ریسپیکٹیبل پرسن ہوتا ہے ہماری اس سے محبت و عقیدت بھی ہوتی ہے اب وہ بولے مجھے معاف کر دو اب بھی اپنے بولا جی آپ نے میں آپ کو معاف کرتا ہوں تو یہ نکلتا نہیں ہے وہاں آدمی کے دل میں اگرچہ ہو کہ میں معاف کرتا ہوں اب ان کے طرح آگے بردہ یہی اس طرح کا کہے گا نہیں حضور رہنے دیسا نہ کریں ہم پھر اس ایسا نہ کریں تو اب یہ کیا یہ جو جملے ہوتے ہیں کہ یہ اس کے مقام و مرتبے کے مطابق معافی کے طور پر جی استاد اگر شاگر سے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دینا تو اب شاگر بولے گا جی جی استاد صاحب چلے ٹھیک ہے میں نے آپ کو معاف کیا ہندہ نہیں کیجئے گا تو یہ شاگر نہیں بول سکے گا ہندہ نہ کیجئے گا کہنے کے حاجت تو ہمام کو بھی کہنے کے جرد نہیں ہے تو اگر وہ بولتا ہے میں نے معاف کیا تو اس سے نکلتا نہیں ہے تو وہ اگر شاگر جیوں کر دے یا کوئی بھی اس طرح کا مرید اپنے پیر کو کر دے یا اس طرح کا کوئی بھی آدمی اپنے بزرگ کو کر دے والد کو کر دے نہیں کوئی نہیں تو کیا یہ کرینا ایسا ہو جسے یہ سمجھا جائے کہ معاف کر دیا ہے یہ مطلب یہاں اس کے علاوہ وہ بولنا مشکل ہے آپ کی بات باپ کو کسے بولے اب وہ معاف کیا معاف کیا بولنا بھی پھر بیعت بھی میں آسکتا ہے دوسرے دیکھنے والے بڑے بڑوں کا ایک موبا آج ہے پاپا موبا آج ہے بافی مانگنے والے کے انداز پر بھی اس کا بعض وقت ہاں سمجھ پڑ جاتی ہے جرنلی اگر کوئی یوں کہتا ہے جیسے آپس میں جو ہوتے چلے ہم اثر ہیں یا برابر کوئی اس طرح کا ہے زیادہ فرق نہیں ہے تو وہ کوئی معافی مانگتا ہے تو طورہ تو یوں ہوتا ہے کہ نہیں چلے کوئی بات نہیں سرک پر چلتے جاتا ہم جنرل بات کریں کوئی گاڑی لگ جاتی ہے کوئی موٹر ساکر لگ جاتی ہے کسی کو دھکا لگ جاتا ہے معاف کی جائے گا نہیں کوئی بات نہیں تو کیا یہ کوئی بات نہیں کوئی بات بھی یہ ہے نہیں کہ کھرینہ تو بافی کا لگ رہا ہے بلکہ وہ یہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ مجھے برا ہی لگا نہیں تو معاف کیا کروں تو بعض وقت نہیں لگتا برا واقعی بھیڑ میں دھکت لگ جاتے ہیں تو وہ برا عام طور پر نہیں لگتا آدمی کیا کرے ہوئا میں اڑے یہ سارے ہوئا میں اڑے انہوں پھر ٹکرا جائیں گے اس کا حال ہی نہیں ہے نا بھیڑ میں تو اپنی ارادے سے ایسی بھیڑ میں گھسے نہیں کہ جہاں اپنی وجہ سے لوگوں کے تکلیف ہو لیکن اب خود بھیڑ میں فس گیا کیا کرے تواف میں کیا کرے تواف تو کرنا ہی کرنا ہے تواف میں تو ایک دوسرے وہ دھکے لگی رہے ہوتے ہیں ہاں حجرِ اسود سب پر چومنا چومنا ضروری نہیں ہے اس کے متبادل صورتیں موجود ہیں استلام کی دور سے اشارہ کر کے بھی تیلیوں کا اشارہ کر کے بھی چوب جائے کی صورت موجود ہے تو اب یہاں بھیڑ میں داخل ہونا یہ منع ہو گیا احلالتظر منع فرمایا کہ نہ دوسروں دھکے مارو نہ خود دبو کچلو جب موقع ہو رشنا ہو تو بے شک سعادت ہے کہ حجرِ اسود کو چومو کہ یہ وہ مقدس اور خوشنسی پتر جس کو یقینا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا موارک لب لگے ہیں اس جگہ کو چومنا یہ عین سعادت نیر بھیڑ میں نہیں کہ دوسروں دھکے لگیں گے کعبہ شریف کے دروازہ کھلے بہاری شریعت میں لکھا ہے اور لوگ پہلے دورتے ہوں گے اب تو نہیں کھلتا اب تو وی آئی پیز جو ہوتے ہیں وی آئی پی بھی وی 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 کتنے وی لگیں گے تو پھر بہتشاہوں اور وزیروں کے لئے کھلتا ہوتا ہے غریب تو اس بات دیکھویں نہیں سکتے اندیں سیکارٹی لگ جائے گی شاید تو پہلے کھلتا ہوگا تو اس نے لکھا ہے بہاری شریعت میں ان دنوں میں کھلتا ہوگا تو وہ لگے دھکے مارکے دھکا امپیل کر کے لوگ یہ کرتے ہیں تو دوسروں تکلیف پہنچاتے ہیں یہ ناجائز ہے اس طرح کے لکھا ہوئے جان عبود کر اسے جگہ پر گھسنا یہاں پتہ ہے کہ بھیڑ ہے پر میرے ہی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی کونیاں لگیں گی لاتے لگیں گی تو اب اس میں نہ گھسے بسم اللہ یہ تواف میں بھی بھیڑ ہوتی ہے لیکن تواف تو ایک عبادت ہے اور فرض تواف بھی ہوتا ہے تواف و زیارہ تو حج کا رکھنے تو وہ لاکھ بھیڑو کرنا تو ہے نا صحیح صحیح میں بھی رش ہوتا ہے صفا مروہ میں تو اس میں بھی بعض وقت یہ دھکمپیل ہو جاتی ہے تو یہ بعض وقت ایسی دھکمپیل ہوتی ہے جس سے عام طور پر لوگ برا نہیں مانتے کون کس کو بولے کہ اگر تجھے پیچھے سے دھکا تو تیرا دھکا کسی اور کو جا رہا ہے وہ آگے ڈیلیور کر رہا ہے تو یوں آپ پر میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں دھکوں گے اب کوئی جانب ہوتھ کر کون ہی ہمارے اور دھکے لے اور گھرے تو وہ اس کے گناہ کی صورت میرا الگ بن سکتی ہے جہاں ٹریفیک جام ہوتی ہے تو ایک دوسروں سے تکلیف تو پہنچتی ہے ٹریفیک میں لیکن ان میں مجرم کوئی بھی نہیں ہوتا آگے ایسی جام ہے جس نے روکا ہے ٹریفیک اس کو مجرم کہنا ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک نظام ہے ٹریفیک کا ان روکیں گے نہیں تکاڑیاں تکرا جائیں گے اور جان خطروں میں پڑھیں گے آپ تو یہ ٹریفیک کا نظام بھی سمجھ میں آتا ہوتا ہے یہ جام تو ہوگی بیشت اگر جام ہوتی ہے برابر سائیڈوں میں گاڑیاں کھڑی ہونے کھڑی کر دی جاتی ہیں وہاں اللہ کہ ان کی گاڑی پارکنگ ہوتی نہیں ہے لیکن لوگ پارک کر دیتے ہیں ان پر جرم آئید ہوتا ہو تو وہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی وجہ سے امت تکلیب میں جاتی ہے کہ دو چار گھڑیاں کے بعد بعد ایک گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے ایک گاڑی چھوڑی روڈ پہ ہٹ کر کھڑی ہوتی ہے اور پھر جو ٹریفیک جام ہوتی ہے یہ گاڑی والا آڑی کی وجہ سے یا بہرحال اپنی کسی کوتائی کی وجہ سے یہ کھڑی کرتا ہے جس سے بہت ساروں تکلیب ہوتی یہ سا کرنا نہیں چاہیے یہ ہمارے ہاں اس طرح کے معاملات بہت ہیں ہر جگہ نہیں ہوتے باہر جان نظام ہمارے ہاں بھی ہے عمل کروانے والے بعض یہ کہ رشوتوں کی وجہ سے اور حرام پائی کی وجہ سے یہ گربڑے کر رہے ہوتے ہیں تو ورنہ یہ کہ باہر دیکھا ہے میں نے کہ ہمیں کسی کے مجال ہی نہیں کوئی در ادھر گاڑی کھڑی کر دے اسلامی ملکوں کی بھی بات کر رہا ہوں گاڑی نہیں کھڑی کر سکتا گاڑی آپ نے کھڑی کر دی کوئی آپ کو آ کر گاڑیاں نہیں کھڑے گا کوئی آپ کو ہتھ کھڑیاں نہیں پینا گا آڑا اڑی نہیں کرے گا اسلام علیکم وہ لکھے گا جا چلا اور لکھ کر آپ کی گاڑی میں لگا دے گا پانچ سو پانچ سو ادھر کی رقم جو بھی ہو ڈولر ہو پانڈ ہو درم ہو ریال ہو مثال لے رہا ہوں اب بھرو اب جب فکر بھرو گئے نہیں کبھی تو جاؤ گئے ہوں لائسنس ریڈیو کرانے کے لئے انہی نہیں جلتی ہے وہ آپ میں لے کہ بھاگ نہیں سکتا ہے آج نہیں تو چھے مینے کے بعد سال ور بعد آپ نے یہ پسنا ہے پیمنٹ کرنا ہے اب زیادہ تاخیر کی ہو جیسے وہ لیٹ پھی لیتے ہوں تو مجھے پتا نہیں ہے لیکن یہ کہ اس طرح کے نظام بنے ہو کہ کسی کی ہمت ہی نہیں ہے کہ بھول سے بھی گاڑی آگے پیچھے پارک کر دے برا برپ اور جائے گا گاڑی کو کسیتا ہوا پارکنگ اندر کھڑی کرے گا وہ پارکنگ مول باقہ تھا بنے ہوئے جن کے کرائے ہوتے ہیں یہ بھی بنے ہوئے وہ پیسے دیکھ کر پارکنگ کرتے ہیں کاش یہ نظام ہمارے ہمیں بن جائے ہر جگہ بن جائے یہاں بھی ہو سکتا ہے ہو لیکن کامیابی وہ ہماری گجراتی کاوت ہے میں میمہ نہیں لیکن پڑھا با گجراتی سوں جہاں رکھشک کا جے بکھشک تھائے جہاں پرجانو شوں پوچھو سمجھنی آئی ہوگی جو گجراتی جانتے ہیں وہ خوش ہو رہے ہوں گے دنیا میں لاکھوں لوگ یہ زبان جانتے ہیں بولتے ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں ہماری باری آئی ہے کہنا کہ جہاں رکھشک بکھشک تھا ہے جیہاں رکھشک میں نے محافظ بکھشک میں نے کھا جانے والا محافظ خود ہی ہڑپ کر جاتا ہو یہاں کھا جاتا ہو تو وہاں ریایہ کو پوچھو ریایہ جو ہوتی ہے اس کے بیچارے کے پوچھو بادشاہ جگر جہاں مطلب ظلمن لوگوں کے مال چھین لیتا ہو تو وہاں مطلب ریایہ بیچاری کیا کرے گی کمزور ہوتی ہے تو یہ نظام مطلب چل رہے ہوتے ہیں بس ٹریفک کا نظام درست ہو جانا میں کہتا ہوں کہ روزانہ نہ جانے کتنی جانے بچے انہیں ہمارے یہاں جو رشبت خور طبقہ جو ہے ان کے اوپر بھی برانچے ہوتی ہیں ان کو پکڑنے کی ان میں بھی پھر کچھ لے تو یہ مطلب صحیح معنوں میں اگر ان پر گریف تو جانا رشبت پر ہمارے بطن عزیز میں میرا یوں لگتا ہے کہ ہمارا بطن عزیز ایسی ترقی کرے کہ مدینہ کی طرح بڑھنا شروع کر دیں یہ راشی افسروں اور رشبت خوروں اور رشبت دینے والوں نہاک جو دے رہے ہوتے ہیں ان سب نے بیڑا غرق کر رکھا ہے میرے بطن عزیز کا کوئی شعبہ احسانی رشبت سے خالی نہ ہو حالانکہ حدیث پاک میں رشبت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہیں یہ لوڈھرین ہی لگتا ہے ان لوگوں قطعی حرام ہے رشبت کی رقم جو لینا یہ ایسا ہوسا حرام نہیں ہے جس طرح پشاپ پینہ حرام ہے اپنے نکلیوی گندگی جو سمجھ گئے ہوں گا وہ کھانا حرام ہے یہ رشبت کھانا بھی حرام ہے تو یہ گندگیاں کھائی کو کھاتے ہو اپنے پیٹ میں ڈالتے ہو اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈالتے ہو پھر بلدہ ہے بیماری نہیں جاتی پریشانی نہیں ڈالتی پورا نہیں ہوتا یہ مصیبت آگئی وہ پریشانی آگئی بچہ رات بھر سوتا ہے سونے تھے یہ سب کا استقبال ابھی کر لو اور ابھی قبر باقی ہے قیامت بھی باقی ہے تیاری کرو ایسا نہ کر توبا کر لو سچی توبا کر کے رشوت سے جان چھوڑا لو دینے والے بھی بلا وجہ بعض وہاں دے رہے ہوتے ہیں یہ بھی اپنا ہاتھ رکھ لیں تو لینے والے کا باپ بھی کام کرے گا جب سب نہیں دیں گے تو کام تو کرے گا کہاں جائے گا ایر باقی ہے لیکن دینے والے بیچارے جو نہیں دینا چاہتے ہیں ان کو پسا دیا اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات یہ میں صرف خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں امت کی بھلائی کی آپ کی اپنی آخرت کی بھلائی کی اچھا مجھ پر غصہ آ رہا ہے آدھی روٹی کم کھانا میں یہ نہیں کہوں گا دو روٹی زیادہ کھانا ہوں معاورہ ہے مہنگا ہی ہے دیر روٹی اور بچاو میری یار تو میرے کسی غریب بھائی کے موں میں جائے گی اس کا پیٹ بھرے گا حضور ایک بڑا آدمی کہیں پر شکار کے لیے بیٹھے تھے جنگل میں تو اس نے کھانا پکر آتا تو اس نے اپنے گلام کو کھا یا نوکر کو کھا یوں کہہ لیا کہ اب نمک لیا باہر سے تولہ جا کر پیسے دے کر لانا تو اس نے کہا حضور اتنے سے کھانے کے لیے نمک کے کیا پیسے دے رہے ہیں تو اس نے کہا کہ اسی طرح ظلم بڑے ہیں کہ پہلے اتنے سے نمک کے پیسے نہیں دیے جاتے تھے تو جب بڑے لوگ کسی کا سیب کھا لینا ظلمن تو اس کے نیچے والے اس کا پورے کے پورا پیر اکھاڑ کر لے جاتے ہیں تو جب اوپر سے ہی یہ چیزیں کنٹرول ہو جائے نا کہ ہر چیز کی ادائیگی اور ظلم اور اس طرح کی زیادتی بند ہو جائے تو نیچے کے لوگ اوٹومیٹیکلی صدھرنا شروع ہو جاتے ہیں سبحان اللہ کئی افسرانے سے ہوتے ہیں ماشاءاللہ رشوتیں نہیں لیں گے اور نائنسا بھی نہیں کریں گے مجرم بھی سرطہ پاک کام پہ گا اس کے ہاتھ میں جانے سے یہاں انساف ہے میری خیر نہیں ہے ان کے ٹرانسفر توڑے جلدی ہو جاتے ہیں بچارے ٹک نہیں پاتے سونا اسی ٹو پر اسے لوگ مگر اسے ہاں یہی میں بولنے والا تھا کہ جو اسے افسران بچارے ہوتے ہیں تو نیچے سے اسی پتر سازیشیں ہیں اور ان کے بھی آگے بھی یہ سب کے افسران تو ہوتے ہیں اوپر بھی ہوتے ہیں سازیشیں کر کے اسوں کو کھڑا کر کے اڑا جاتے ہیں یہ ہر جگہ ہے ہسپیٹلوں میں بھی ہے مجھے کسی ڈاکٹر نے بتایا تھا وہ بچارے خوبدہ ترس ڈاکٹر نے ماہول کے ابنے سبتا رہے دے گئے وہ کسی کو کتے نے کٹ لیا تھا پاگل کتے نے اور اس کی جانتی خطرے میں اور مجھے پتا تھا کہ انجیکشن ہیں مطلب وہ ڈونیشن میں آئے ہوئے ہیں تو میں نے کہا یا کسی نے کہا کہ اس کو وہ انجیکشن لگانے ہے تو اس نے آگے کال کی ہوگی آگے سے بھر بھر صاحب منع کر دیں انجیکشن ہیں اس کو بھی پتا تھا صاحب منع کرتے ہیں کہ اس کو نہیں لگانا ہے یعنی وہ تڑپ تڑپ کا مر رہا ہے کتے کاٹا ہوا پاگل کتے کا کاٹا ہوا جو تکلیف میں ہوتا ہے اللہ پاک مجھے دشمن کو بھی اس سے پالا نہ پڑا ہے پاگل کتے کاٹا ہیسا ہوتا ہے تو نہیں دیا اس انجیکشن حالیٰہ دونیشن کا ہڑپ کر جاتے ہیں آپ پس میں یہ مل بات کے کھا لیتے ہیں جو دونیشن بیچارے نیک دل لوگ پہنچاتے ہیں ان کو پتا نہیں کہ ان کی دونیشن کا حشر کیا ہوتا ہے ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا لیکن ایک واقعہ میں نے آپ کو سنا ہے اسی طرح کے واقعات سے شاید بعض اسپلالوں کی تاریخ بری پڑی ہوگی جتنا ہو سکے علاج جو انہیاتو ایسے ادارے سے کرے جس سے دل مطمئن ہو کہ یہ وہی میری دوائیں میری رقم درست جگہ پر لگائے گا یا خود اپنے طور پر کسی مریض کو جانتا ہے اس کو وہ دوائیں پہنچا دیں علاج اس کا کروا دیں اور دل مطمئن ہو ایسا کریں باقی اس کو سونتیا اس کو اٹھا گے دے دیا جیسا کہ ہو رہا ہے تو پھر ہے بہت حالات بہت خراب ہیں ایک بیچارے کا واقعہ مجھے اچھی طرح یاد ہے بڑا ترس آتا تھا مجھے کہ وہ بلہ میری ماں کو کینسر ہے اور پچاس ہزار روپے کے ایک انجیکشن لگتا ہے یہ کچھ سال پرانی بات ہے بلہ وہ روز جاتی ہے فلاہ اسپیٹل پر گورنمنٹ کے اسپیٹل دی جاتی ہے بیٹھ کر واپس آ جاتی ہے نہیں لگا دیتے انجیکشن اس ہو حالانکہ ڈونیشن کے ہوتے ہیں انجیکشن بہت کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی سورسوں سے لگتے ہوں گے یا پیسوں سے لگتے ہوں گے خدا جانے کہاں رکھے گی یہ قوم بس یہ کہ کہیں ہم پر قہر نازل نہ ہو جائے طرح طرح یہ آفتیں بلائیں آئی رہی کبھی صلاح آ رہے ہیں کبھی ہواوں کے جھکڑ چل رہے ہیں بارشوں کی مقدار بڑھ گئی کتنی تباہیاں پھر آپ بولو کہ ایک کی وجہ سے دوسرے کو تو یہ اجتماعی یوں اجتماعی عذاب اب نہیں آئے گا جیسے پہلے آتا تھا لیکن یعنی کہ ایک مقصود طبقے میں تکلیفیں آ جاتی ہیں تو یہ ہوتا ہے ایک کے ظلم کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے میں بتا تھا آپ کو جیسے میرات میں لکھا ہے کہ ظلم کی وجہ سے بندہ بندے پر ظلم کر رہا ہے گونسلے میں بٹیریں مر جاتی ہیں بٹیر پرندہ نام سنا ہوگا آپ نے یہ مر جاتی ہیں تو ان کے ظلم کی وجہ سے ان بٹیروں کا یال ہوا تو ظالم کو یہاں پکڑ نہیں بھی ہوئی نا بظاہر تو اس کو ڈھیل ملی ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ اب یہ موچ کرے جن دن اس پر آئی تو اس کو دنیا کوئی طاقت بچا نہیں سکے گی موت آنا یہ آفت نہیں ہے موت تو سب کو آئی گی بری موت یہ آفت ہے ایمان پر خاتمہ نہ ہونا سب سے بڑی آفت ہے یا بغیر توبہ کے مر جانا گناہ کرتے کرتے چھوٹی آفت یہ بھی نہیں ہے آفت ہے تو یوں بھی یا کوئی ایسا مرض مولک اس کو لاغو پڑ گیا جس سے اب یہ کسی کام کا نہ رہا نہ پانی اترتا نہ غزہ اترتی ہے نہ بول پاتا ہے یہ بھی ہر صورت میں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سزا ہے تو میں بتا رہا تھا کہ جیسے اس نے گناہ کیا تکلیف اتنے ساروں ہو گئی یہ پھر سارے جو ہوتے ہیں جیسے زلزلے کے اس طرح کی روایتیں ہیں کہ لوگ جو مجموعی طور پر جب اس طرح مارے جاتے ہیں تو ان میں ہر ایک اپنی نیت پر اٹھتا ہے جیسے بعض تو اپنے گناہ کی وجہ سے ہلاک ہوئے ان کو سزا ملی بعض اسے نکوکار بھی اس پر فوت ہوتے ہیں تو وہ ان کو اس کا عجر ملے گا اور ان کے درجے بلند ہو گئے موت تو براک ہے مرنا سب کوئی ہے تو جو جو اچھے لوگ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو بعض صورتوں میں ان کے درجے بلند ہو ان کے فوائد ہیں بعض صورتوں میں ان کو بھی سزا ہوتی ہے کہ یہ مطلب یا شیخ اپنی اپنی دیکھ والے ہوتے ہیں دوسرے خود گناہ سے بچتے ہیں لیکن کوئی طاقت ہونے کے باوجود یہ گناہ سے نہیں رکھتے ہیں بیٹا گالی بک رہا ہے باپ نیک نماز ہی ہے تصمیح پھرا رہا ہے اور اس میں اتنی قوت ہے کہ بیٹے کو گالی سے باز رکھ سکتا ہے سمجھا سکتا ہے نہیں سمجھا تھا بیٹا گناہ وارا چینل دیکھ کر ڈراما دیکھ رہا ہے ڈانس دیکھ رہا ہے باپ نہیں دیکھتا شریف آدمی نیک آدمی کبھی بیٹا دیکھتا اس کا دل میں درد ہوا گئے باپ کو بیٹا مانتا نہیں ہے کبھی دل میں برا لگا آپ کو یار یہ گناہ کا کام ہو رہا ہے کیونکہ تین درجہ یا تو ہاتھ سے رکے ہاتھ سے رکنا حاکیم کا کام زبان سے رکے علماء کا کام عوام کا کام یا دل سے برا جانے باپ برحال ایک طرح کا حاکیم تو اپنی اولاد پر ہوتا ہے تو اختیارت تو ہوتا ہے کچھ نہ کچھ لیکن یہ وہ حاکیم نہیں جو کوڑے مارے گا یا فاسی دے دے گا دیکھیں یہ کہ باپ اولاد کو روک تو سکتا ہے سمجھا تو سکتا ہے تو کتنا سمجھا ہے خالی بیٹا مت کرو نہیں کرو یہ نہیں بہنی اسرائیل کا واقعہ حدیث پاک میں بیان ہوا ہے کہ ایک پہلے عورتیں مرد ساتھ میں واز میں ہوتے تھے تو ایک طرح مرد ہوں گے ایک طرح عورتیں ہوں گی واز ہو رہا تھا ایک علیم صاحب کہا تو ان کے بیٹے نے اپنے وہ کسی عورت کو بری نظر سے دیکھا علیم صاحب کے بیٹے نے علیم صاحب دیکھ گئے بیٹا صبر کرو اتنا کہا مسید دینے کہ اس کو سختی سے سمجھائے نہیں جیسا سمجھانا چاہیے وہ سمجھانے کے حقوق اس نے پورے نہیں کیے اللہ پاک کی ناراضی کا اظہار ہی ہوا کہ وہ جو واز کہہ رہا تھا علیم وہ اپنے تخت سے گرا ایک دم سے گرا اور اس کے بعض ہڈیاں ٹوٹ گئی اور اس کو کہا گیا کہ تیری نسل میں کبھی کوئی صدیق پیدا نہیں کیا جائے گا کہ اپنے بیٹے سے کہ وہ اللہ کا حق توڑ رہا ہے اتنا ہی بس وہ ناراض ہونا تھا اتنا ہی کہنا تھا بیٹا صبر کر یعنی اس کو کما کو سمجھایا کیوں نہیں روکا کیوں نہیں تو یہ ایک مثال حدیث میں یہ واقعہ آئے سمجھا تو اب یہ کہ ہم جو کر رہے ہیں جو لوگ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں نمازوں میں غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں ایسی نماز میں غلطیاں کر رہے ہیں کہ نماز یا تو ہوتی نہیں ہے یا مکروع تیری میں ہوتی ہے اور ہمیں مسئلہ پتا ہے ہر ایک کو نہیں بتا ہوتا ہمیں پتا ہے ہم نے بیان نہیں ملا میرے کو موقع تو ناراضی تو ہوتی ہے میرے کو بیان کا موقع نہیں دیتے حالانکہ یہ بیان کا موقع ملا سو فیصدی اخلاص کے ساتھ ہنڈر پرسن شریعت کے مطابق بیان کیا ایک مستحب ادا کیا اسے نہ فرض ادا ہوا نہ واجب ادا ہوا مستحب سب آپ کا کام ہے نہ کرتا کوئی گناہ نہیں تھا یہ بیان ٹھیک ہے نا لیکن اب تو سو فیصدی شریعت کے مطابق یہ بڑا مشکل ہو گیا بیان اتنی معلومات ہی ہوتی ہے اچھا اور پھر اخلاص سو فیصدی ہو یہ کہاں سے لائیں یہ کون سے بازار میں ملتا ہے بازار مصطفیٰ کا سہدہ ہی ہے اللہ اطا کر دے بغیر فیض ہو کے مل جائے میں صحیح محبت میں کہہ رہا ہوں تو سرکار کی نظر کرم ہوگی اللہ پاک کی رحمت سے اللہ پاک رحمت کرے گا تو اخلاص ملے گا ورنہ اخلاص کا تو پتائی کوئی نہیں خط میں لکھنے آپ کا مخلص کر کے سائل لکھتے ہیں ہرے بھائی مخلص بولتے ہیں تو مخلص بنا جا رہا ہے آپ کا مخلص سب لکھتے ہیں چھوٹے وڑے امومن میرے کوش سے تھوڑا سمجھ میں نہیں آتی یار اسا دعویٰ جو میں نے دو تصو کتابوں میں آتا لکھا ہے جو اپنے آپ کو مخلص سمجھے اس کے اخلاص کو بھی اخلاص کی ضرورت ہے خیر تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ سمجھانے کا حق ادا نہیں کیا وہ گرا ہڈیاں ٹوٹ گئی اس کی اور ہم لوگ پر سزا نہیں مل رہی بعض وقت ملتی ہوگی ہم کو سمجھ نہیں پڑتی ہوگی کہ اس کی وجہ سے فلان بیماری ڈیکلیر ہو گئی یا فلان رقم جو تھی وہ ہماری گم ہو گئی نقصان ہو گیا وغیرہ اللہ بہتر جانے ہمیں سچکانی پڑتا ہم سمجھاتے نہیں یعنی کہ نماز کی غلطی والے کو سمجھانے بیٹ گئے پانچ منٹ میں ہم نے سمجھا دیا اس میں سواب ملے گا اگر ذنہ غالب تھا کہ یہ سمجھا ہوں گا تو مان جائے گا تب تو واجب تھا اس کا سواب ملے گا نہ سمجھاتا تو گناہ گار ہوتا گناہ سے بج گیا اس کے ذر کوئی توجہ نہیں ہے بیان کا بیان کا موقع نہیں دیتے ہوں ہمارا نگران جو ہے نا اپنی چلا تہر دس غیبتیں کر کے اپنا اعتجاج نوٹ کرا دیا کس کے سامنے جو بچہ رہا ہے ہاں ہاں کر کے خود بھی گناہ گار ہو رہا ہے غیبتوں پر ہاں کرنا ہے بھی گناہ ہے یہ حالت ہے ہم لوگوں کی نماز لوگوں کو سکھائیں قرآن صحیح نہیں پڑتا آپ صحیح پڑے ہوئے اس کو سکھائیں میں صحیح بولتا ہوں ہے بہت مشکل کام نفس پر نفسر مشکل ہے کیونکہ اس میں نام نہیں ہوگا آپ کا واوا نہیں ہوگی سوشل میڈیا پہ بھی نہیں آئے گا کہ فنا ماشاءاللہ اس نے اس کو سجدہ صحیح کرنا سکھا دیا کوئی سوشل میڈیا پہ نہیں آئے گا ہاں آپ نے بیان فرمایا مائک پر دو چار سو سن رہے ہیں سر ہلا رہے ہیں اب اگر سر ہلانے والے کو پوچھو نا کہ بھائی سمجھے کیا بھل گیا ساری لانے کی بازوں کی عادت ہوتی ہے پھلے کچھ بھی نہیں پڑھ رہا ہوتا اشار میں واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں ناتوں میں خالی پوچھ رہنا ہے بھائی آپ سمجھے کیا اس شعر کا مطلب تو بتا دو پوچھنا بھی نہیں ہا کسی کو ناراضی ہو جائے گا اس کا دل دکھ جائے گا اس کے سر شرمندہ ہوگا بچارہ بول رہا ہے سبحان اللہ سرکار کا نام سنکے سبحان اللہ بول رہا ہے جیسے حال حضرت کا کلام بڑا ٹف ہے ہم سبحان اللہ اور صلی اللہ بول ہی رہے ہوتے ہیں جوم رہے ہوتے ہیں ہمیں پہ پوچھے نہیں اس کا معنی کیا ہے نہ پوچھے تو مہربانی اس لئے پوچھنا نہیں ہوتے ہیں میں ویسے ہی ارز کر رہا تھا تو جوم بارہ لے کے جو کرنے کے کامے نام نہیں کرتے ہیں اگر ایک ایک فرد دوسرے فرد کی اصلاح شروع کر دے یہ معاشرہ جو ہے نا مدیرہ مدیرہ ہو جائے رہا لیکن کوئی کسی کی نہیں کرتا پانجی کرو تو سنجید یہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ مائک سب کو چاہیے سوشل میڈیا پر لے کر بٹھے ہوں گے اپنے بیانات خطابات یہ بن رہی ہے وہ بن رہی ہے ادھر وائرل ہو رہی ہے یہ شوپیس آیا تو جنوں کھڑے ہو گئے بنانے کے لیے ادھر کوئی گھنا درخت آیا تو جنوں کھڑے ہو گئے بنانے کے لیے آگے بڑا دیا اللہ کے بندے کسی کی نظر لگ گئی نا بیڑا پار رہتے ہو دیکھیں گھرک نہ ہو جائے نظر یہ نظر کے مواقع تو ہی ہے شوپیس آیا تھوڑے اچھے لباس پہ انکہ ٹیپ ٹاپ کر کے کنگا ہوں گا کر کے دھاڑی تو ہوتی نہیں یہ ہم دور پہ کچھ بھی ہے ٹیپ ٹاپ کر کے جو یہ بناتے ہوتے ہیں اپنے ایک سے ایک پوز وائرل کر رہے ہوتے ہیں جو نظر تو لگ سکتی ہے ٹک ٹاک ٹک ٹاک خطرہ ہے نظر لگنے کا اور جو آپ کو تکلیم اور پریشانی آئے نا یہ آپ کو سمجھ نہیں پڑتی آپ سوشل میڈیا کو طلاق دے دو ون ٹو ٹو ٹری کر دو ہو سکتا آپ صحت مند ہو جائے اگر ایسا کر رہے ہیں تو آپ اب مجھے بیان کرنا ہے تو میں نے بھی وہ تیاری کرنی ہے اچھی طرح ناچری پڑھنی ہے تو مہندی لگاتا ہوں تو لال کروں گا اور کوئی لگاتا ہوں تو اس رنگ کا کلر کروں گا اور ٹھیک ٹھاک کر کے مطلب و ترکیف سے میں ناچ پڑھنے آوں گا اچھا یہ کیوں میں نے کیا اچھا ما شاء اللہ ناچ شریف کی تعظیم کے لیے واقعی ملاد کی محفل کریں تو نہانا بھی مستحب ہے غصل کریں مستحب ہے محفل ذکر کے لیے اجتماع میں جانا ہے مدنی مذاکرہ بہت رہا ہے تو اگر اس نیئے سے کہ میں اس کی تعظیم کے لیے تو غصل کرے گا ثواب کرے ثواب کا حق دار ہوگا وضوح کرے غصل کرے بے شک لیکن آپ کا ہی کہلے کر رہے ہیں سچ بل دوں سچ بل دوں نہیں بھول دوں سمجھ گیا نا اس کے لیے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اس لیے ہم جو ٹپ ٹاپ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے اور جو چپ چپ غصل کر کے آگے بیٹھا ہوئے نا وہ کسی کو بتائے بھی نہیں وہ نیت بھی کری تھی اس نے کس کے لیے کیا اللہ کے لیے جنت کا حق دار کون ہوا یہ نہ کہ سکرین پر آ کر ہزاروں کے اصلاح کا دعویٰ کرنے والا تو سارا ٹپ ٹاپ اور یہ بیان تو یہ لوگوں کے لوگوں کے لیے کر رہا ہے لوگ مجھے دیکھیں تھوڑا یوں مجھے وہ حدیثیں کبھی بھی یاد آتی ہے ساری میری بھی باتیں اس میں میرے ہزاروں لوگ سنتے ہیں لیکن اللہ یہ خفیات ادبر کیا کچھ نہیں بتا حدیثیں موجود ہیں کہ اللہ پاک اپنے دین کا کام اپنے فاجر بندوں سے بھی لے لیتا ہے فاجر نافرمان اپنے نافرمان بندوں سے بھی لے لیتا ہے اور اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہوتا جو کیا کیا عوام صدر گئے کوئی نمازی بن گیا کوئی صدرت کو پابند بن گیا ڈاکو جو تھا اور امام بن گیا ایسا شریف ہو گیا آگے بڑھ گیا سیکھا کر آ اور امام بن گیا یہ سب کچھ ہویا اس کے بیان سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے یہ نافرمان ہے کتنی ڈرانے والی بات ہے کوئی کبھی نہ پھولے کہ میں اس کو ماحول میں لائے ہوں میری وجہ سے یہ صدرہ ہے در سے نظام میں نے داخل کیا تھا ابھی اللہ ماں بنا پھرتا ہے میرے سلام کا جواب بھی سینی دیتا پوچھو تیرے کو لائے کون تھا تو تو گلی میں پھدک را تھا پھدکڑے لگا رہا تھا پکڑ کے میں نے تو جامیت المدینہ میں داخل کروایا تھا ماذا اللہ تو اس طرح کی سوچیں نہیں ہونی چاہیے جو ہوا جس کی اصلاح کا سامان ہوا کوئی نماز ہی بنا میرے ویان سے نیکی پر آیا یا در سے نظامی سے مشرف ہوا جو بھی کیا یہ کس نے کیا میرے رب نے کیا اور مجھے اس کا سبب بنایا یہ اس کا کرم ہوا آدمی ڈرتا رہے کہ حقیقت میں تو کوئی حصہ آلہ نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے جسے میں یہ دیکھ سکوں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں پسند ہوا کے نہیں ہوا میرا یہ عمل کام آیا کے نہیں آیا اللہ کی بارگاہ میں یہ مطلب میرا عمل پاس ہوا ہے نہیں ہوا پاس ہوگا تو کام آئے گا ورنہ کام نہ سائے گا تو یوں مطلب وہ سوچتے رہیں اس طرح کی باتیں سنتے رہیں گے متعلق کرتے رہیں گے ایسی صحبتیں اختیار ہم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ سیکھتے چلے جائیں گے اور یہ سیکھنے والی باتیں ہیں اور یہ ہر صورت میں ہر کتاب میں ایک جگہ پر نہیں ملتی یہ الگ 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 مقامات میں سر کے باتیں ہوتی ہیں جو کثیر متعل آدمی کرے اللہ کی توفیق اس کے شامی رہ لو اس طرح کی باتیں اسے سننے سمجھنے سمجھانے کا ذہن بندے گا بنتا ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات ہم مخلص بن جائیں مانا کے ضرورت ضروری زندگی کے لیے پریار رسول اللہ آپ سے ضروری تو زندگی بھی نہیں مناکار ہو بد کردار ہو سیاہ کار ہو خواب کچھ دوں یا رسول اللہ آپ کی امت سے ہو اور آپ کی سفارش دے کر مرنے لگا ہوں مجھے امید آپ میری سفارش کروائیں گے مجھے بخشوائیں گے یا رسول اللہ موضل حالنا یا حبیب اللہ اتبا قاندہ انہی فی باہر ہم مغرق از یدی ساہی لنا عشقالا یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ حقا باہر ہز خدا غزر قطور قصہ مغرق بھر میں بھر آہا حب انہیرہ ہے فضل سے کر دے چانڈنا یا رب مغرق پانچ مہی کو طیب جعوید جن کے وارث صاحب وارث صاحب جعوید ایک باقصہ موجود ہیں ان کی طبیت خراب ہوئی جو ویڈیو آپ نے اگر حضر فرمائی وہ اس لن کی ہے جب ان کی طبیت خراب ہوئی وہ کنمات عدا کرتے ہوئے زمین کے اوپر تشریف لے ہیں اس کے بعد ان کو ہسپیٹر لے جائے گیا طبیت ان کی سمل نہ سکی اور آپ کی وفاعت ہو گی طیب جعوید صاحب ایک نہائیتی شریف انسان تھے کاری بھی تھے اور ساتھ آئے میں دین تھے دعوت اسلامی کے مدرسط المدینہ کے مدرس بھی تھے اور ابحمدللہ امیرہ سنت سے یہ مرید بھی تھے اور ہر سال آپ مسلح بھی سنایا گرتے تھے میرے بچے کی مہت بہت اچھی ہے اللہ پاکو کے امترداد کو بلند کروائے طیب صاحب کے ماشاء اللہ پڑھانے کا انداز اور کلاس میں ڈسپلن کے حوالے سے بہت ہی اچھی اور ممتاز کرکت گی تھی دورانے بیماری بھی وہ ایکسیجن فرسلندر ساتھ لے کے آگے کورنپاک کی تعلیم بچوں کو دیتے رہیا اور کلاس کارزیٹ ماشاء اللہ ممتاز کفیت میں تھا دو در تیس کے اندر کاری طیب صاحب نے گیارہ افاز پناہ کے ان کا سنت انتحان پاس کروا کے ماشاء اللہ ان کو سنت بھی دلوائی ہے میں نے کارتیب صاحب کے پاس پندرہ پاڑے افاز کی ہیں اور پندرہ سپاروں کا رمضان میں میں نے مسئلہ سنایا کارتیب صاحب بہت اچھے اتزاز تھے الحمدللہ میں نے ان کے پاس دن سپارے افاز کی ہے الحمدللہ میں نے کارتیب صاحب کے پاس دیرہ پاڑے افاز کی ہیں میں ہمامہ مغزکار جوید اتزاز کاری طیب صاحب کا چھوٹا بائی بھی بغیرہ کھاکی طرح سے بات نہیں وہ ہمیں بھی نماز کر رکھے اور باقی یہ چیزیں بتاتے رہتے تھے امیر السنت کی بارگاہ میں ایک سوال بھی ہے جب ہم اس طرح کی اموار دیکھتے ہیں جس میں عاشقان رسول ذکراللہ درودو سلام اور یارسولہ کی صداعیں بلان کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی اموار دیکھ کر ہمیں کیا سبب حاصل کرنا چاہئے اس حوالے سے کچھ آپ مدنی پور اشارت سنبھائے ہوں اللہ 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 پاہداد مولانا قاری قیب بن جاوید اتاری رحمت اللہ علیہ قغری کے رحمت فرمایے ان کی بیش مغفرت کریں وقت ان کا قلیب جب مجھے پہنچا تو میں بھی پرشک کرنے لگا یہ اصل ایسے موقع پر جب آدمی خوش جاتا رہتا ہے تو جو اندر ہوتا ہے باہر آتا ہے ان کے جو اندر تھا وہ باہر نکلا اللہ رسول کی محبت ان کے اندر تھی تو الحمدللہ یہ باہر نکل آئی اور ذکر مصطفیٰ کرتے 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 یہ دھڑام سے گرے وہ باعدد خدا بزرگت قصہ مختصر یہ ان کے آخری الفاظ تھے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ناعت کا ایک اہم ترین مصرہ یہ کہ شاہ عبدالعزیز محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ کی ربائی انہوں نے پڑھی تھی تو اس میں یہ آخری مصرہ بعد از خدا بزرگت تو ہی قصہ مختصر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بعد اگر کوئی فضیلت رکھنے والی ہستی ہے تو وہ آپ ہی ہے یہ بہت جامع نہ آتے یہ مصرہ جو ہے یہ آخرین کا تو یہ ایسے جس کو بلتا ہے کہ پکے سچے سچے سنی یہ سنیوں حقید ہے اور سنیوں کی اس شان سے دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو یہ پانچ بائی کو یہ کیفیت ان کی ہوئی اور یہ گرے اور آٹھ مئی تک یہ بے ہوش رہے کوئی گفتگو نہیں کی انہوں نے جو معلومات میں نے بھی کٹی کی تو انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی بہت تین دن 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 یہ بے ہوش پڑھے رہے ایک کاتھ بار ہوش آیا لیکن کچھ کلام نہ کیا تو یوں ان کے آخری الفاظ نات پاک مصطفیہ جو زبان سے ادھا ہوئے نا کہ عبادت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر یہ اللہ کے نیک بندے بہت بڑے علم دین کہ کلم سے نکلا ہوا یہ نات مصر آ یہ بہت جامع مصر ہے نات شریف یہ ان کے زبان سے دنیا سے وہ اس شان سے یہ کہ تو تین دن یہ بے ہوش رہے کر آٹھ مئی کو آٹھ مئی دو آزار چوبیس آٹھ مئی دو آزار چوبیس کو انہوں نے انتقال کیا وفات پائی اللہ پاک ان پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور اللہ رب العزت ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے باقی ان کے خاندان والے بھی خوش نصیب ہیں کہ ان کے موت تو کروڑوں میں کسی کو نصیب ہوتی ہے لوگ روز مرتے ہیں روز مرتے کیا کیا کوئی گانے بولتے مرتحان شاید رمضان شریف میں کوئی بات نے کی تھی میں نے تو کسی نے مجھے بتا کہ کوئی فلا ہسپیٹل سے آیا تھا کارڈیو کارڈیو ہسپیٹل سے کام کرتا میں اتنے سال سے کام کرتا ہوں میں اتنے عرصے میں کئی لوگوں کو مرتے دیکھا ایک شخص کو دیکھا تھا جو دروت شریف پڑھتے پہ مرا تھا ماشاء اللہ باقی جو مرتے ہیں گلیاں بکر رہا ہوتا فضول بکر رہا اللہ گالیاں ہوں گی تو گالیاں نکلیں گی اور دروت و سلام ہوگا تو وہ نکلے گا اللہ رسول کی محبت ہوگی تو اس کا اظہار ہوگا اللہ پاک ہمارے عیب چھپائے بعض اپریشن کے بعد بھی جو گنود گی ہوتی ہے اس میں بھی اچھے اچھے کلمات زبان سے نکلتے ہجی عبید رضا کے بھی اس طرح کے اپریشن کر آتے ہیں وہ اچھے بات ہے گنود گی میں کی تھی لیکن وہ سوچل میڈیا کا دور نہیں تھا کہ کوئی ریکورڈنگ ہو جاتی یا کوئی ایسا تھا نہیں ریکورڈنگ کر لیتا اس کو اور بھی کبھی کلی پہ سے چلتے آقا کی مدخا سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی سب کی آقا نے بگڑی بنائی ہم بھی قسمت جگہ کے ہوئے رہے ہیں تو الحمدللہ پھر دعوت حسانی میں اس طرح کے واقعات وہ زیادہ ہی سنے جا رہے ہیں یہ بھی ایک اشارہ نہیں ہے کہ دعوت اسلامی ایک اچھی تحریک ہے اور جو دعوت اسلامی میں آتا ہے وہ باہر آئی ایسا ہوتا ہے کہ اگر اخلاص کر آتا ہے تو نیال ہو جاتا ہے تو ہم نے دیکھ ہے بڑے اٹھان لیتا ہے بڑی اس کو ترقیہ ملتی دین و دنیا کی تو اللہ پاک قاری طیب صاحب کو غری کرے مت کرے اور ان کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑوس نصیب فرمیں مرہوم قاری صاحب دو سال پانچ ماہ سے وابستہ تھے غالبا مدرس مدینہ گجر کہتے آپ گجر خان گجر خان کہتے اچھا تو وہیں غالبا مدرس 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 مدینہ پڑھاتے تھے اور ان کی عمر جو تھی سنتیس سال لکھی ترٹیس سیون یئرز قریب قریب جوانی ہوئی گجر خان میں ان کے حسال سباب کے لئے جمع ہوئے یہ گجر خان والے نظر آر ہیں جمع ہوئے اصل میں ایک بار تازیہ دے پیغام بھیج چکا ہوں اس وقت مجھے قصہ نہیں پتا تھا ہمارا سسٹم بنا اس سے آیا تھا اس لئے میں دوبارہ تازیہت کرنی رہا تازیہت ایک بار کرنا سنت دوبارہ تازیہت مکرو اس سے بچ رہا ہوں دعا خیر تو روز ہو سکتی ہے یہ تو مدنی کافلے اور کچھ اور اپنے گجر خان کے ہفتہ وار اجتماع گیارہ اجتماع گیاروین شریف نسبت سے ان کی نیت کر لیں کہ ہم شرکت بھی کریں گے اور اسی مہینے تین دن مدنی خافلے میں حسال سواف کے لئے سفر بھی کریں گے گجر خان والو آپ کی قسمت پر رشکار ہے کہ آپ کے اندر ایک ایسا قاری صاحب موجود تھا جس نے جاتے میں بتایا کہ میں کون تھا جیتے یہ نہیں بتایا اس نے اس کے حسال سواف کر کے اپنی قسمت بدل لو سب ہی مت کرو جو میں نے دو کام دی آپ کو اس پر آئی آپ اجتماع گیارہ اور زیقاد شریف میں زیقاد چل رہی تو تین دن کا مدنی قافلہ اگر زیقاد میں ممکن نہیں تو کم اصلا مزول حجی شریف میں کر لی جی تین دن کا مدنی قافلہ اس سواف کے اللہ اس کا عجر بھی دے گا قاری صاحب کو بھی زہر اس کا سواف پہنچے گا آپ کے سواف میں بھی کوئی کمی نہیں آئی انشاءاللہ اور سچی بات ہے دعوت اسلامی کے ساتھ وابست ہو جائے ہمارے قاری صاحب رحمت اللہ لے خالی و مدرس ہی نہیں تھے پڑھاتے ہی نہیں تھے بلکہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے حساب سے یہ زیلی نگران بھی تھے دعوت اسلامی کوئی بسرین یا ٹرین وغیرہ کیا کیا ہوتا ہے اب تو سب کرنا چاہیے تو یہ یہ آجائیں ایک تو عزقار جعوید اتاری حمد جعوید قاجری اور ذلف قاجری یہ تین بھائی ہیں تایا جان ایک اور والی صاحب بھی والی صاحب بزرگ ہیں تایا جان ان سے زیادہ بزرگ ہوں گے تایا تو والد کے بڑے بھائی کو بلتے چا چھوٹے بھائی کو بلتے ہمارے تو یہ بھی آسکتے ہیں مکہ مدینہ دور کراچی نسلی گجر خان والو جانا ہوگا تو کراچی صاحب کے پرواز گزر کے جائے گی گجر خان والو ذل حج کے مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں آجائیں دس مدینی مذاکرے آئی تین دن مذاکرے اب تین دن کے لیے یا گجر خان ترین چلنی چاہیے یقین مانے خدا کی قسم میں بولتا مجھے قاری صاحب پر رش کار آیا ان کے آخری میں سب سنے نا انہوں نے جو جو بولا کلیپ میں کیا الفاظ تین سب ذکر خدا و مصطفی یہ نہیں کہا کہ مجھے تقریف ہو رہی ہے میرا سانس پھول رہا ہے ہائے مجھے کیا ہو گیا اللہ رسول کا ذکر کر رہے وہ دعا مانگ رہے حصہ کہاں سے لاؤ گئے یہ لاکھوں میں ایک معاورہ پرانا ہے عربوں خربوں میں کوئی شہر میں نکلا جانے کے بعد اپنا ایک مدسکہ آپ کے دلوں پر بٹھا گیا یہ گجر خان تو پورا تبدیل ہو جانا چاہیے بچہ بچہ اس کا نوازی بن جانا چاہیے سب سنتوں کے پابند ہو جائیں سارے ظلم کے اڈے گناہ کے اڈے برائیوں کے سب ختم ہو جانے چاہیے قرآن بنیں مدرس کھلیں جامیات المدینہ کھلیں دھوم بچ جائے سنت ہوگی ایسے بنا دو اپنے شہر کو آپ سب مل کے کروگے اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی تو بیڑا پار ہوگے انشاءاللہ گجر خان سے تو ٹرین چلا دو جلی جا کے تین دن کے اطراف سے امداد آجائیے دیگر بچ وغیرہ ہوتے ہیں گاؤں گوٹ ہوتے ہیں اطراف کے شہر مل جل گئے ٹرین آجائے پہلے تین دس دن کے لئے آجائو تو بی ٹھیک ہے پہلے تین دن کے لئے آجائے قربان یہ خالے میں جمع کرنی ہے وہ اپنے شہر میں ہوں گی سب دین کے کام داوت سب کام میں لگ جائیں یہ وقار المدینہ کے پاس ہے گجر خان بھی دیوانے کے پاس ہے آپ چھٹے پڑے ہم آئی قربان ایکس پرس آئی انشاءاللہ ماشاءاللہ سلو علیہ حبیر آجی وقار المدینہ کا میں نہیں آئی آئی انشاءاللہ آجی لفظ قربان تو عید قربان کا اس میں تذکرہ نہیں ہے تو عید قربان ایکس پرس تاکہ پتا جائے قربان نہیں کی عید سے اس کا تعلق ہے سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی موسیقی 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 صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ غبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد جواب دیجئے لبیک وہ کونسی مسجد ہے جس کی تعمیر جنات سے کروائی گئی ماشاءاللہ مدنی فیض بھی پیش کریں گے اور ساتھ ساتھ جواب بھی دیں گے مزاکرے میں ہر دل کی ہفتہ و آر مدنی مزاکرے میں حاضر ہوتا رہوں میں انشاءاللہ ماشاءاللہ مسجد اقصہ جواب درست ہے انہیں انشاءاللہ عزوجل سات رسائل کا سیٹ توفے میں پیش کیا جا رہا ہے مکتبت المدینہ سے بھی طلب کیا جا سکتے ہیں جواب دیجئے جنتی جنت میں ہمیشہ کتنی عمر کے دکھائی دیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ تین دن کے مدنی کافلے میں تاریخ بتا دیں تاریخ تاریخ پچھلے سال بھی گئے جائے آج شورے میں پچھلے سال سالہ نام مدنی کافلوں لی پڑھ دیئی ہے یہ سوز ہزاروں ہیں کوئی ایک الگ سے سپیشل دے دونا انشاءاللہ عزوجلہ میں انشاءاللہ انشاءاللہ تیس سال یا تین تیس سال کے جواب درست ہے انہیں دعوت اسلامی کا بہت خوبصورت میگزین مہنا مہا فیدان مدینہ توفتاً پیش کیا جا رہا ہے جن پر غسل ہو وہ عزان کا جواب دے سکتا ہے سوال دوبارہ اشارت فرما دیں بے غسلہ عزان کا جواب دے سکتا ہے آج ہمارے پاس الحمدللہ پنجاب سے بہت سارے تاجران بھی شامل ہیں تو انہیں میں سے ایک اسلام بھائی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بنی فیس بپائی انشاءاللہ یہ ہے کہ محرم الحرام میں ہم مرکز رولیہ سے انشاءاللہ پورا ایک تیارہ بھر کے انشاءاللہ آپ کے خدمے حضر ہوگے انشاءاللہ تیارہ بھر کے تو آپ وہیں کہیں گے لاہور کہیں مجلس تاجران حافظ محمد عبیدت تاری آج بھی الحمدللہ رکن شرادیہ فورزہ تاریخ صاحب کے ساتھ کون پر ٹائس کے قریب تاجر ہیں جو عالمی مندی مرکز حاضر ہوئے اور مندی مذاکرہ دیکھنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ کل واپسی بپا سب کو قبول بھی کرنے دعا مغفرت بھی فرما دیں ماشاءاللہ سب کو ویلکم خوش آمدید جی آنو ماشاءاللہ اچھا وہ پیٹے پہلے مرکزل ہوڑی آپ بولتے ہیں اب لاہور بولتے ہیں دیوان ہے نامیس تنظیمی نام رکھتے بھی ہیں تو بات ہوگا پھر لیٹر میں بھی یہی پوشٹ میں گاں جھوڑے گا اس کے لئے وہ جو ریشتر نام جوتے ہیں اٹھال امکان وہی لینا ہوتا ہے کراچی کے باب المدینہ بولتے ہیں اب باب المدینہ سے لیٹر تو نہیں پہنچے گا نہ عام آدمی سمجھے گا بھی نہیں کہ یہ کہاں ہیں باب المدینہ تشویش تو یہ کراچی لاہور انشاءاللہ جواب یہ ہے کہ بے گسل ازان کا جواب دے سکتا ہے جواب ترست ہے انہیں بھی ماشاءاللہ مہانمہ فیدان مدینہ کا رنگین شمارہ پیش کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ انہوں نے کوئی مدنی فیض تیارہ لیں گے تو تے ہے یہ مدنی فیض نہیں ہوئی وہ تو انہیں لانے لانا اور اس کی تو پھر اس کی بھی مدنی فیض ہوتی ہے کہ فیدان مدینہ میں آنے کی ان کو سعادت ملے انشاءاللہ میں بھی سعادت آنے کی نیت کرتا ہوں اور اپنے آپ کو بارہ ماہ کے لیے پیش کر چکا ہوں میں الحمدللہ اچھا بینوں نے ملک کے لیے بارہ ماہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر چکا ہوں بینوں نے ملک کے شرط کے ساتھ مدنی مرکز اپنا اختیار نہ ہوگی یہاں جاؤں گا وہاں جاؤں گا نہ مطالبہ نہ ہو میں حقیقت میں تو یہ ہی ہونا چاہیے کہ جہاں مدنی مرکز جس کھونٹے سے باندھے بندہ بندہ رہے یہ صحیح معنی میں وفا سب اس سے بن جاؤں میرا کچھ نہیں میرا مدنی مرکز میرا سب کچھ نہیں لبائک انشاءاللہ ضرور بپا جہاں مدنی مرکز فرمائے گا حاضر انشاءاللہ انشاءاللہ مہارمہ نے تین دن مدنی کافلہ میں سفر بیٹے کرتے رو تاجیروں کو لے کر مٹا مدینہ انشاءاللہ 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 جواب دیجئے کس طرح لیٹنا جہنمیوں کا طریقہ ہے لا اخر سے ہی آئے بے تاجیر اسلامی بھائیوں میں سے ایک اور اسلام بھائی جواب دیں گے ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مدنی فیس پہ لکھتے ہیں انشاءاللہ مدنی مذاکرہ پبندی سے دیکھوں گا انشاءاللہ ہر رفتے انشاءاللہ انشاءاللہ الٹا لیٹنا جہنمیوں کا طریقہ ہے جواب درست ہے وہ کونسا درست ہے جس کے پڑھنے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قربیہ نزدی کی نصیب ہوتی ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ عز و جل اسی مہینے جو ہے مدنی قافلے میں سفر کروں گا تین دن انشاءاللہ ودرود پاک یہ ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضا لہ جواب درست ہے انہی بھی ماشاءاللہ سات رسائل کا سیٹ مکمل تحفے میں پیش کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ وہ کوندے صاحبی ہیں جن کو سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک تلوار ذو الفقار عنایت فرمائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مدنی فیس انشاءاللہ جامیت المدینہ کے جدول کے مطابق ہر ماہ تین دن مدنی کافلہ انشاءاللہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب درست ہے بہت ہی پیاری کتاب امیر اہل سنت کی سات سو چیاسی سیون ہنڈڈ ایٹی سکس نصیحتیں انہیں پیش کی جاری ہے صلو علی الغبی صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علی محمد سوشل میڈیا کے ذریعے سوالہ ہے کہ اگر شوہر اور بیوی پر حج فرض ہو اور بیوی طبیعہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے حج پر نہ جا سکے تو کیا شوہر کو پھر بھی جانا ضروری ہوگا شوہر پر جبکہ اپنا فرض ہے تو بیوی کا ساتھ بننا فرض تو نہیں ہے بیوی اپنی ماں باپ کے ساتھ بھی بات میں جا سکتی ہے والد ہے یا بھائی ہے دیگر ماں حریم کے ساتھ بھی جا سکتی ہے سفر کے لیے محرم ہونا یا شوہر ہونا قابل حتمینا محرم اور شوہر یا شوہر ہونا یہ ضروری ہے اب ریتی مکہ میں ہے مثلا تو وہاں محرم کے بھی ضرور نہیں پڑے گی مکہ پاک میں تو حج بغیر محرم کے بھی کیا جا سکتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں حج کے لیے کراچی سے حدراباد میں اگر غورت اکیلا سفر کر گی تو گناہ غار ہوگی کیونکہ وہ پونے دو سو نیڑ سو کلومیٹر کا فصلہ ہے سفر کے لیے یہ حج سے یا عمرے سے محرم کا تعلق نہیں ہے یہ ذہن میں رکھے چونکہ یہ سفر ہوتا ہے شرعی سفر جس کو بولتے ہیں تو اس لیے وہ محرم کی وہ تاقید کی جاتی ہے محرم کے ساتھ ہی کرے سفر ورنہ گھر پہ یہاں رکھتے ہیں تو عورت اکیلے کے لیے تو تواف کے لیے اور آتی جاتی ہوگی بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے تو بس ہی مرد اور ایک کٹے ہوتے بھی نہیں ہوا علیہ ان کا ٹائم ہوتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج دار المدینہ کے طلباء کرام اسٹوڈنس ہمارے درمیان موجود امیر علیہ السنت اور یہ کچھ لکھ کر لائے ہیں یا لکھوا کے لائے ہیں ماشاءاللہ مسلمان جہاں بھی ہوں اسلام کے اصولوں کے پابند رہیں فرمانے امیر علیہ السنت مسلمان کا انداز کہیں بھی بد اخلاقی والا نہیں ہونا چاہیے ایک اور فرمانے امیر علیہ السنت شریعت آپ کے پیچھے نہیں چلے گی آپ شریعت کے پیچھے چلیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حج کرو غنی ہو جاؤگے میری امت کی افضل عبادت دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا پھر نیچے ایک شیر لکھا حاجیوں کے بن رہے ہیں خافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی ماشاءاللہ اور یہ ایک تمنا ہے آپ سے ارز کر رہے ہیں کہ یا مرشدی میں نے بھی مدینہ دیکھنا ہے سبحان اللہ بڑی اچھی تمنا اللہ پاک کا سباب کر دے آمین یہ دارول مدینہ کی جتنے تو علبہ کرام آئے ہیں آپ پر موجود حاضرین اگر سب کے لئے دعا فرما دے تو ماشاءاللہ ہم نے بھی مدینہ دیکھنا ہے اللہ پاک ہم سب کو مدینہ دیکھا ہے سمیت آپ سب کو حج نصیب کریں مٹھا مدینہ دیکھا ہے دارول مدینہ کورنگی سے ہی ہے اور کچھ سرپرست بھی ہمارے ساتھ ہیں مدینی کافلوں کی نیتیں پیش کریں میری اللہ سنت کو مدینی مذاکرے کی نیتیں انشاءاللہ بارہ مدینی مذاکرے ویسے تو ہر مدینی مذاکرے ہر ہفتے ہی انشاءاللہ نیت کرتے ہیں تو انشاءاللہ باقائدگی سے جو ہے نا شرکت ہوگی فیتان مدینہ یہ جو دس زلج جا کے دس ہوں گے یہ چاند رات سے عید رات تک انشاءاللہ دس مدینی مذاکرے ہیں انشاءاللہ کیا بات ہے جو جو آ سکتے ہیں یہاں بھی بیٹھے ہیں وہ ذہن بنا لیں اب اسے نیت کر لیں کہ نیت کا ثواب مل جائے گا دس مدینی مذاکرے اللہ کرے گا تو دلچسپیاں بھی ہوں گی انشاءاللہ غربانیوں کے جانور بھی دیکھیں گے ان کے مسئلے بھی سیکھیں گے انشاءاللہ آئیے اپنا مدینی مقصد دوراتیں ہیں ہمارا مدینی مقصد کیا ہے اپنی اور تاری دنیا کے لوگوں کی جرام کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم تو سب دس دن کے لیے نیت کر لیں چاند رات سے اس میں بڑی دلچسپیاں ہوں جسے بولتا ہوں بکرہ منڈی گائے منڈی میں دکھائے جاتے ہیں ان کے مناظر دکھائے جاتے ہیں وہاں سے سوالات ہوتے ہیں لائیو نہیں لائیو نہیں ہوتے ریکارڈیڈ ہوتے ہیں اور یہاں سے جوابات دیے جاتے ہیں بڑی دلچسپ منظر ہوتے ہیں ضرور وہاں سارا سیکھنے سکھانے گا الحمدللہ تو ضرور شرکت کیجئے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد تو ہر سال حج کا شرف یا خدا دے تو ہر سال حج کا شرف یا خدا دے پسے حج دیارے مدینہ دکھا دے مدینہ دکھا دے دکھا دے دکھا دے تُو مکا مدینہ دکھا دے دکھا دے دکھا دے تُو مکا دکھا سر تکممبند تکا دکھا دے دکھا سر دکھا دے دکھا دے مدینے کی گلیاں مدینے کے پھول اور گلیاں دکھا دے مجھے حج ممرور کی تیسا دکھا دے مجھے حج ممرور کی تیسا دکھا دے مجھے حج مبرور کی سعودت میں حاجی بنو سبت بتائے مٹا دے میں حاجی بنوں سب خطائیں مٹا دے دکھا دے تو عربات کی پہر بہاریں دکھا دے تو عربات کی پہر دکھا دے تو عربات کی پہر بہاریں دکھا کے فراؤر وزائے منادے دکھا کے فراؤر وزائے منادے بویا سے حکابے کا یا رب توافر حرم میں مجھے آب زمزم پلا دے توافر حرم میں جو زمزم پلا دے میرا ایسا مقدر بنا دے میری موت کے وقت سے رہانے آگر الہی نبیہ کے کلمہ پڑوا دے موسیقی 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 فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے کوئی اشب قدر حاصل کر لی آج ملکے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظویم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظویم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظویم رب السماوات السبعی ورب العرش العظویم سبحانک اللہ علیہ ورب العرش عظویم سبحانک اللہ حلیم سبحانک اللہ حلیم وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا آتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا آتَ لَا إِلَهَ إِلَّا آتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ صَلُّوَ لَلْحَبِيدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمْدِكَ حاجی وقار المدینہ ہمارا درمیان موجود ہیں یہ کچھ اعلان کرنا چاہنا میرے لسنت ماشاء اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعليكم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یا سیدی ابی کاری طیب جعوید اتاری صاحب کے حوالے سے ذکر خیر ہوا اور آپ نے ٹرین کا ارشاد فرمایا انشاء اللہ الكریم گجر خان اور اس کے مضافات سے یکم دو تین ذلحجت الحرام انشاء اللہ الكریم آشکان رسول اسپیشل ٹرین کے ذریعے انشاء اللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی کا سفر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاء اللہ یا سیدی آپ جو دعوت دیں یا اس میں خود حاضر ہوں سب کے لیے دعا فرما دیں تو بڑی کرم نوازی ہوگی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جلل جلال وصول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قاری طیب اتاری رحمت اللہ علیہ کے حصال سواب کے لیے جو گجر خان سے ٹرین چلنی ہے عید قربان ایکسپریس اس میں سوار ہو کر تین دن کے لیے پہلی دوسری اور تیسری ذلح حجہ شریف کے لیے جو تشریف لائیں جو ان کی ترغیب دلائیں جو مطلب اسلامی بینیں اس کے لیے کوشش کر کے اپنے مہارم کو بھیجیں ان سب کو اہل لا پاک بار بار حج نصیب فرما بار بار مٹا مٹا چہت سے مٹا مدینہ دکھا اور جو جو اسلامی بائے جہاں سے بھی اس پر دس دن کے لیے حاضر ہوں یا کم از کم تین دن کے لیے تشریف لیائیں ان کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما جو جو ان کے لیے کوشش کریں ان سب کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما ان سب کے صدقے مجھ گناہ گاروں کے سردار کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما اللہم آمین بجائی خواتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ خبیر صلی اللہ علیہ محمد لبیق اللہ لبیق لبیق لشی لبیق ہوائی جہاز والے کب احرام باندھیں اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھنا کیسا میدان عرفات میں کھڑے ہو کر گر گڑھاتے ہوئے دعا مانگنا سنت ہے سیلے ہوئے کپڑے وغیرہ پہننے کے تعلق سے سوال جواب حج اور عمرہ کا طریقہ اور بہت کچھ علمی معلومات کا خزانہ ایک کتاب میں جمع کیا گیا ہے امیر اہل سنت دامر برکات مالیہ کی کتاب رفیق الحرمین مکتبت مدینہ شایعہ کر رہا ہے رفیق الحرمین انگلیش رفیق الحرمین سندی رفیق الحرمین سمال سائز آپ ان کتابوں کو مکتبت مدینہ کی کسی بھی شاخص سے حاصل کر سکتے ہیں اگر گھر بیٹے مانگانا چاہتے ہیں تو ان نمبرز پر رابطہ کر کے مانگوا لیجئے مکتبت المدینہ مدینہ حج پر جانے کے مبارک ایام تشریف لا چکے ہیں حاجیوں کو تحفے میں پیش کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے شعب تقسیم رسائل نے ایک پیکج تیار کیا ہے اس پیکج میں موجود ہے رفیق الحرامین امیریل سنت کی لکھی وہ عظیم کتاب جو حج کرنے والوں کے لیے ہر قدم پر معامنوں مددگار ہے ایک کتاب کا حدیعہ تین سو تین سو تیس روپے اور پانچ کتابوں پر مشتمل پیکج ایک ہزار چھے سو پچاس روپے میں حاصل کریں اپنے مرحومین کے حسال سواب کے لیے زیادہ سے زیادہ تقسیم کریں اور اگر آپ مجلس تقسیم رسائل کے تحت تقسیم کروانا چاہیں تو جو نمبر آپ نے پہلے دیکھ اور اب بھی یہ نظر آ رہا ہے اس پر آپ رابطہ فرمائیں مدنی شنرل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین ہر ہفتے ایک رسالہ متعلق لیتا کیا جاتا ہے آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعا اتار نماز پہ رونے والے بوزرگ حضرت سید تنوخی رحمت اللہ جب نماز پڑھتے اس قدر روتے کے اخصار یعنی گال سے داری مبارک پر مسلسل آسو بہتے رہتے یارب مصطفیٰ جو کوئی سترہ سفرات کا رسالہ خوشی و خوشو واری نماز پڑھ یا سن لے اس سجدوں کی لذتیں عطا فرما اس کی تمام نمازیں قبول کر اور اسے دونوں جانوں کے بلائیاں دے اللہ مآمین بجار قاتم اس رسالے میں آپ مطالعہ کر سکیں گے آگ لگ گئی مگر نماز میں مشغول رہے جنت واجب ہونے کا مقصد نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کا مسئلہ اور بہت کچھ اردو زبان میں سترہ صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 22 روپے حدیعہ پر مکتب المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے اسی کے ساتھ یہ رسالہ مزید چھ زبان میں بھی پڑھا جا سکتا ہے جس میں انگلیش سندھی پشتو فرنچ ہندی بنگلہ رومن اردو شامل ہیں یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawetislami.net سے پیڈی ایف اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤنلونڈ بھی کیا جا سکتا ہے اپنے مرہومین کے اسالے ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجئے یا مکتب المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 031313139278 پر رابطہ کیجئے مدنی چینل کے ناظرین پچھلے ہفتے رسالہ جہنم کیا ہے پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی تھی جسے پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے آئیے دیکھتے ہیں ہفتوار رسالہ مطالعہ کار کردگی رسالہ جہنم کیا ہے دنیا بھر میں اسلامی بھائی 19,03324 19,30,324 دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 9,66,744 9,66,744 مجموعی مطالعہ کار کردگی 28,97,068 28,97,068 جہنم کیا ہے ہفتوار رسالہ مطالعہ کار کردگی جلقادہ 14,45 سجری میں ملنے والی تین روزوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 2,531 2,531 اسلامی بہنوں کی تعداد 30,613 30,613 ٹوٹل تعداد 33,144 33,144 11 مئی 24 کو مدینی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور وینر کا نام سوال نمبر ایک مقام ابراہیم کہاں واقع ہے جواب خانہ کعبہ کی قریب مطاف میں واقع ہے سوال نمبر دو حرمت والے مہینے کتنے ہیں صرف تعداد بتائیں جواب چار مہینے سوال نمبر تین دنیا کا سب سب قدیم پہاڑ کون سا ہے جواب جبل ابی قبیس درست جوابات دینے والوں کے سیلیکٹڈ نام بنت محمد شاہد کوٹ غلام محمد محمد حنیف بن عبدالعزیز صدر کراچی بنت شاہد تاریہ میانی روڈ سکھر بنت تسلیم تنڈو جام سند بنت محمد اکرم شاہی وال حافظ ارسلان ریاض فیصل آباد علی شان بن محمد عثمان لودھ ان سیلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام بنت تسلیم تنڈو جام سند ان کو تحفے میں ایک سال کی مہنامہ فیدان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ کریم ان تین سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس نمبر 0341 12555554 پر دے سکتے ہیں اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھی ہے آئیئے مدینی چینل کے ناظرین آپ کو کچھ دکھاتے ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ پاک نے مال عطا فرمایا اور وہ اپنے اس مال میں سے جانور خرید کر اللہ کی راہ میں قربانی کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں الحمدللہ عزو و جل اس سال دعوت اسلامی کے تحت مختلف علاقوں میں اجتماعی قربانی کی جا رہی ہے آپ بھی اس سال دعوت اسلامی کے تحت ہونے والی اجتماعی قربانی میں اپنا حصہ ملا سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ جامعات المدینہ مدرسط المدینہ کا وزیٹ کر سکتے ہیں قربانی کیجئے دعوت اسلامی کے ساتھ اجتماعی قربانی یو این نمبر 031 3999 066 الحمدللہ رب العالمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمن یا رحیما جس اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم ماہوہ آغلخ یا رب المصطفیٰ جللہ جلالہوہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو اپنی نیکیاں مجھے حصال کرے ان سب پر اپنے کرم کے شایان شان عجر و ثواب عطا فرما یا اللہ پاکہ سارا ثواب جناب رسالت مہار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما ووسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سارا ثواب مزید ان ان کو عطا فرما تمام انبیاء ومرسلین خلفہ راشدین ومبات الممرین تمام صحبہ وطابقین وطبقہ وطابقین ایمہ مشتہدین وعلمہ کاملین مشایخ عاملین تمام مفسرین محدثین بزرگانتین کل مؤمنات و مؤمنین کل مسلمات و مسلمین خصوصا والدین مصطفی حسانین کریمین شہیدان و اسیران کربلا جمیل اہل و تحتوہار امام اعظم غوث العظم غریب نواز اعلی حضرت امام غزالی اعلی حضرت صدر شجیل قطب مدینہ صدر الفاظل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حجی مشتاق حجی زمزم رتا خصوصا قاری محمد طیب اتاری اور تمام مبلغات و مبلغین مرخومین یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معفر ببردکار ہم سب کو بے حساب بخش دے الہ الاعالمین ہم سب کو نیک بنا دے سچا پکا عاشق رسول عاشق صحابہ و اہل بیعت عاشق اولیاء اکرام بنا دے الہ الاعالمین دین کا مخلص مبلغ بنا دے یا اللہ پاک اپنی اور تیرے بندوں کی اصلاح کا جذبہ عطا کر دے الہ الاعالمین سنتیں اپنانے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما الہ الاعالمین ہمارے مریضوں کو شفاہ عطا فرما یا اللہ پاک ہمارے بے رزگاروں کو حلال و آسان روزی عطا کر تنگ دستیاں دور ہوں تنگ دستیاں دور ہوں فراخ دستیاں نصیب ہوں یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد بے آفیت بغیر اپریشن کے عنایت ہو بیٹے جنہیں چاہیے ان کو بیٹے جنہیں بیٹیاں چاہیے انہیں بیٹے آفیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ملیں الہ الاعالمین بے رزگاروں کو حلال و آسان روزی عطا فرما مقروضوں کے کرزے اتر جائیں جن کی رقمیں پسیئے ان کے حقوق مل جائیں یا اللہ پاک جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو جائیں رب کریم مظلوم قیدی ریاہ ہو جائیں یا اللہ پاک پل سرات سے گزرنے میں آسانی ہو اے اللہ پاک جہنم کا عذاب ایک لمحے کے کروڑ میں حصے کے لئے بھی ہمیں نہ ہو یا اللہ پاک ہم سب بھی حساب بخشے جائیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں پڑوسی بنا لے اے مولا ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما دے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی درد دل کر کر مجھے عطایا یا رب دے میرے درد ساری امت کی دوا یا رب لاج رکھ لے گناہ کا روکی لاج رکھ لے گناہ کا روکی لاج رکھ لے گناہ کا روکی نام رحمہ نگر تیرہ یا رب نام رحمہ نگر تیرہ یا رب اب میری نا کول محشن تیرہ نام رحمہ نام رحمہ نام رحمہ نام رحمہ موسیقی آمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوالذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتا وسلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی عربی یا قرشی حشمی یا متولیبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفور وصلاما علیہ وآلہ وسلم والحمدللہ رب العالمین لا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں تیرے عوشا تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں جن کو دنیا کے غم ستاتے ہیں رو کرے دردر بدردر کی کھاتے ہیں جن کو دنیا کے غم ستاتے ہیں تو کرے دردر بدردر کی کھاتے ہیں ہم پسیبوں کے چارا دردر تم پتو ہم پسیبوں کے چارا دردر تم پتو پریشان سلام کہتے ہیں اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں جو تیرے عیشق میں تڑپتے ہیں حاضری کے لیے ترستے ہیں جو تیرے عیشق میں تڑپتے ہیں حاضری کے لیے ترستے ہیں عزم تیبا کی آس میں آتا ازمِ نیمہ کی آسمیں آتا خوفر ارمہ سلام کہتے ہیں احمدین کے تاجتار تجھے اہلِ امام سلام سلام کہتے ہیں اب اعطار کیوں پریشان ہے بد سے بددر دیخی زیر دامان ہے اب اعطار کیوں پریشان ہے مد سے مد تر تری زیدہ ہے ان پیرا حمد وہ خاص سر دے ہیں ان پیرا حمد وہ خاص سر دے ہیں جو سلوہ سلام کہتے ہیں مدینے کے تاجدار تجھے اہلِ ایمان سلام کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا عذابنہ اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبیین یا ایوہا الذین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیما صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم رب العزت عما یصفوت وصلامنا علی المرسلیت والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم